ایک لمحے فکریہ ہے یہ بزرگان ہے کہ اخیر زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتہ پیدا ہوگا وہ سبان سے دوسروں کو کسٹ دے گا وہ اپنے پلان سے دوسروں کو تکلی پہنچائے گا وہ رہے گا انسان مگر اس کے دل میں ایک ہی طلب رہے گی کہ میں کیسے اس کو نوچ لوں میں کیسے اس کو کھالوں میں کیسے اس کو تباہ کر دوں یعنی انسان کی صورت میں دھرندہ اور پھیڑیا ہوگا آدمی وہی ہے جس کی لگاہیں شرم سے چھکی ہو جس کے سینے میں دوسروں کی ہمدردی ہو جس کا ہاتھ اٹھے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے جس کی زبان کھلے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے یعنی انسان کی تعریف ہے کہ زبان کھلے تو دوسروں کو لاب ملے ہاتھ اٹھے تو دوسروں کو لاب ملے اور پھر پلان بنائے تو دوسروں کو لاب ملے اپنی ایکٹیویٹی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے آج ساری دنیا کہتی ہے آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے تو جہاں ہندوستان امریکہ چائنہ کے دانشور نے انسانیت کی تعریف یہ کی ہے حضور کی وہ حدیث پڑھئے چودہ سو سال پہلے پیغمبر عظم نے کیا کہا خیرون ناس میین فون ناس یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو جو دوسروں کو لا پہنچانے والا ہو یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو لا پہنچانے والا ہو مانوطہ کی وہ باتیں جو آج یہ دنیا کے دانشوروں نے کہی ہیں جب اس نقطے نظر سے میں سرکار کی حیات تیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو ان کی کروڑوں باتیں ایک پلے میں رکھ دوں اور ایک پلے میں حضور کے ایک حدیث رکھ دوں اس کا وزن سب پہ غالب آ جاتا ہے جس طرح پیغمبر عظم کا جواب نہیں ہے اقل السلام کی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے میں دو چار باتیں اب تک پہنچاؤں گا غور سے سنیے گا بہت دکھ ہوتا ہے جب دس دس لاکھ روپے قوال کو دے کے لوگ بولاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرواتے ہیں اب بہت دکھ ہوتا ہے جب جلسے کے نام پہ معمولی سی رقم کرچ ہوتی ہے تو ہمارے بھائیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ جلسے کی مخالفت کرتے ہوئے فتوہ بازی کا سہارا لیتے ہیں جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے مسجد کی امامت کی تنخواہ تیہ ہوتی ہے درس بخاری کی تنخواہ تیہ ہوتی ہے موزن کی تنخواہ تیہ ہوتی ہے خفاظ تراوی کا نظرانہ تیہ کرتے ہیں تو پھر جب وہاں کچھ نہیں بولتے ہیں بخاری پہا کے بدلہ لینا پران پہا کے بدلہ لینا یہ کہاں درست ہے مگر ضرورتاں تاکہ تعلیم کا دروازہ بند نہ ہو تو وہاں جس طرح جواز کا فتوہ آپ نے دیا ہے پھر آپ نے یہاں پیٹ میں کیوں دردہ ہونے لگا آپ کا یہی ایک پلیٹ فارم تو ہے جہاں میں پبلک سے گفتگو کرتا ہوں جہاں میں دس سال کے مطالعے کو دس منٹ میں پہنچاتا ہوں مدرسے میں بچے غریبوں کے پڑھتے ہیں اور خانقہوں میں تعویز گھنڈے والے جاتے ہیں جمعہ کے دن نماز کے ٹائم میں ہماری پبلک آتی ہے یہی ایک پلیٹ فارم ہے مدرسہ جہاں ہم سال بھر بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دستار بندی کے موقع پر بچوں کے باپ کو دین سکھاتے ہیں یہ پلیٹ فارم بھی اگر ہم سے قتم ہو گیا تو اسلامی چمک دمک استعمائیت یونیٹی اور ارگنیزیشن کے مظاہرے کا کونسا پلیٹ فارم رہ جائے گا حضور نے کہا تھا اے علی جہاں جا رہے ہو وہاں دین پیش کرنا اگر تمہاری وجہ سے ایک پندہ رہے راستے پہ آ گیا تو عرب کے سرک اونٹ سے یہ کام تیرے لیے بہتر ہے اگر ہم رہے پانچ لاکھ روپے خرچ کرنے سے پانچ آدمی اندر سے ہیل گیا وہ زندگی میں یوں تنگ لے لیا ان کی سوچ پوزیکٹیو ہو گئی پچاسوں کروڑ کا پنگلہ بنانا ایک طرف پانچ آدمی کو غلام میں مصطفیٰ بنا دینا ایک طرف آدمی پہلے سنتا ہے نصیحت پانے کے لیے سب سے پہلے سننا ہے پھر بعد میں عمل کرنا ہے آدمی سنے گا ہی نہیں تو کیا عمل کرے گا وہ یہ وہ مومن کو فاس فائدہ دیتا ہے مومن کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اور کافیلوں کو زیدی چڑھا جاتی ہے قرآن شریف میں آیا ہے کہ آپ سمجھائیے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ماں کی گوثلے کے قبر کی گوث تک سمجھانا پچاسوں کتاب پڑھنے کے بعد بھی سمجھانا ایک ایک ہزار کی کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی دوسروں کے واز کا محتاج رہنا چونکہ انسان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ مرتے دم تک اس کو واز فائدہ دیتا ہے نہیں سنا آپ نے سرکار دو جہانے کالے گھورے کا فرق میٹھایا سرکار دو جہانے اونچ اور نیچ کا فرق میٹھایا عرب اور عجم کا فرق میٹھایا کہا کہ اللہ فضل لعربی على عجم ولا لعربی على ولا لعجمی على عربی ولا لعبید على اسود ولا لعبید اللہ پر تقویہ حضور نے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے دور جاہلیت کی وہ بات ہیں کہ خاندان کی وجہ سے آدمی محسس مانا جاتا تھا دور جاہلیت کی وہ بات ہیں کہ دولت کی وجہ سے سمان ملتا تھا حضور نے کہا اب اسلام آ گیا ہے اب کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اب کسی گھورے کو کالے پر کالے کو گھورے پر کوئی سپیریریٹی نہیں اب اسلام آ گیا ہے حضور نے کہا اب عزت صرف اسی کو ملے گی جو جتنا زیادہ اللہ سے درنے والا ہوگا یعنی کردار کو حضور نے فوقیت دی تقویہ کو حضور نے فوقیت دی مگر انسان نہیں انسان ہونے کے ناتے جناب ابو زر نے حضرت ملال کو ایک بار کہہ دیا یا ابن سودا ایک کالین کا بیٹا ایک کالی عورت کا بیٹا جناب ابو زر محسس صحابی رسول جناب بلال صحابی رسول زبان سے نکل گیا ابن سودا ایک کالی عورت کا بیٹے سرکار دوجہاں تک شکایت کی جناب بلال آقا علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ جب بھی جو بات خلاف طبیعت ہوتی ناگوار گزرتی ممبر پہ چڑھتے اب ایک مختصر نصیحت فرماتے حضور کا لمبا خطاب کبھی ہوتا فجر کی نماز کے بعد سے لے کے افتاب کے غروب ہونے تک دنیا کا سب سے لمبا خطیب دنیا کا سب سے بڑا خطیب لمبی خطابت کرنے والا وہ پیغمبر آزم کی ذاتی گرہ ہوئی ہے فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے خطاب کیا حتی حضرتی زہر یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا آپ نے پھر نماز پڑھائی پھر نماز کے بعد ممبر پر چڑھے پھر خطاب کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا آپ نے پھر نماز پڑھائی پھر ممبر پر چڑھے پھر خطاب کیا حتی غربتی شمس یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا جو ان کے سامعین تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے فضل سے لے کے مغرب تک کے لمبے خطاب میں کیا کہا حضور نے خبر دے دی جو ہو چکا جو ہونے والا ہے ساری باتیں مصطفیٰ نے بتا دی اس لمبے خطاب میں بس صحابی کہتے ہم میں کا سب سے بڑا عالم وہی ہے جو حضور کی ان باتوں کا زیادہ یاد رکھنے والا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے کس نے سرکار لمبے خطاب اور کبھی مختصر خطاب یہ ہوتا حضور کا ایک جملہ کہتے اور میں مرسی نیچے اتر آتے جناب بلال نے شکایت کی حضور نے صرف اتنا کہا کیا تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے یعنی دور جاہلیت کی باتیں اب تک باقی ہے اتنا کہنا تھا کہ جناب ابو زرزمین پر لیٹ گئے اور کہا تم یا بلال اے بلال کھنے کو جاؤ اور اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند ڈالو کہ میں نے ایسا جملہ کیوں نکالا اللہ السبت کیا کہا بلال کھڑے ہو جاؤ اور تم اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند ڈالو کیوں ایس طرح کا جملہ میں نے نکالا یہ ہے احساس یہ ہے فیلنگ یہ ہے خیرت حضور نے خیرت کو چھنجھوڑا آنکھیں نم ہو گئی زمین پہ بیچ گئے مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے چاہے وہ شک الحدیث کیوں نہ ہو چاہے وہ جتنے پڑے عالم کیوں نہ ہو فوق کل لے زی علمین علیم ہر علم والے کے اوپر میں علم والا ہے نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے سننے سے زیادہ بولنے سے زیادہ سننا فائدہ دیتا ہے سرکار دوجہا نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ قرآن پڑھو کہا سرکار قرآن تو آپ پہ نازل ہوتا ہے اور مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں حضور کہتے ہے ہاں ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے آقالی السلام سننے لگے کون سن رہے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا قرآن کون پڑھ رہے ہیں جس نے حضور سے سنا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں کچھ دیر کے بعد جب تلاوت ان کی آگے بڑھی تو سرکار نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چپ ہو جاؤ جب اس آیت پر عبداللہ ابن مسود پہنچے تو کہا حضور نے کہ روک جاؤ جب وہ روکے اور آنکھ پھلی تو دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے روان ہیں سرکار تو جہاں قرآن سنا اپنے صحابی سے اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی پلا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ واس کا محتاج ہوتا ہے وہ واس سننا چاہیے اس کو سرکار دو جہان اپنے خلاموں کو ایک تعلیم دی قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن سننا بھی عبادت ہے اور قرآن سننے سے دل نرم ہوتا ہے قرآن سننے سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں قرآن سننے سے سینے کا کھمنڈ ٹوٹتا ہے آج کھمنڈ نے مجھ کو تباہ کر دیا آج غرور نے مجھ کو تباہ کر دیا آج کھمنڈ بھی ہے جو میرے چلسوں کو اجار دیا آج غرور ہی ہے جو علماء کو تنہا چھوڑ دیا گیا آج غرور ہی ہے جو مسجدوں کے امام کو پانچہزار کمانے والا بے کس اور بیچارہ سمجھ لیا گیا آج کھمنڈ ہی ہے جو کسی کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا کسی کو برادری کا کھمنڈ ہے کسی کو شیخ ہونے کا کھمنڈ ہے کسی کو پیٹھان ہونے کا کھمنڈ ہے کسی کو مالدار ہونے کا کھمنڈ ہے کسی کو گجراتی ہونے کا غمند ہے کسی کو بنگالی ہونے کا غرور ہے یعنی زبان کے نام پہ غمند دولت کے نام پہ غمند ملک کے نام پہ غمند اسٹیٹ کے نام پہ غمند علاقے کے نام پہ غمند اس پار ندی کے اس پار کے نام پہ غمند یعنی غمند نے آزدوریاں بڑھا دی غرور نے سماس سے محبت کو چھین لیا اور اس کو توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے سرکار کی اس حدیث پر عمل کہ لا فضلال عربین علا عجمی کسی عربی کو عجمی پر کہاں عرب کہاں عجم کیا حیثیت ہے گجرات کی کیا حیثیت ہے مہاراشٹر کی کیا فیلو ہے کسی دہلی اور کسی راجستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت کسی کی نہیں کہاں عرب کہاں عجم حضور نے کہا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اب فوقیت ملے کی کردار کو ایمان کی پختگی کو عمل کی درستگی کو یہی وجہ ہے کہ عرب میں پیدا ہونے والا کوئی بدقیدہ وہ ہماری جوتوں کی ٹھوکروں میں رہنے کے قابل ہے اور ہندوستان کے بنگال کے دہات میں رہنے والا عاشق رسول عالیم دینگر ہے وہ ممبر پہ چڑھتا ہے امامہ پاندھ کے خطاب کرتا ہے ہاتھ میں اسا لیتا ہے میں اسے نائب پیغمبر کہتا ہوں میں اسے نائب رسول کہتا ہوں عرب میں پیدا ہونے والا بدقیدہ پاؤں میں بھی عزت نہیں پاسکا ہندوستان کے دہات میں پیدا ہونے والا عالم دین وہ میرا رہبر بن گیا کون ہے جو اس ہندوستان کے دہاتی کو عزت کے ممبر پہ چڑھایا کون ہے جیسے نائب پیغمبر بنایا یہ مصطفیٰ کی ذاتِ گھرامی ہے اور وہ عجم کی دیوار توڑ کر علم اور تقویٰ کو عزت کا ذریعہ بنایا آج بھی میں دیکھ سکتا ہوں مسجدوں میں بیریسٹر کا بیٹا وہ نیچے بیٹا ہے کائے چرانے والے کا بیٹا ممبر پہ چڑھا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے وہ ایک ہزار بھی کا زمین چوتھنے کا مالک ہوتا پھر بھی یہ عزت نہ ملتی جو عزت علم نے ایمان نے تقویٰ نے عطا کر دیا سرکار دو جہاں کی تعلیمات نورمل بنانے کے لئے کافی ہیں حضور کا پیغام سارا خرور توڑنے کے لئے کافی ہیں حضور نے کیا کہا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے سینے میں رائی کے برابر کھمند ہوگا ایک صحابی نے فوری کیا پوچھا سرکار ایک آدمی کی خواہش ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو میرا کپڑا اچھا ہو کیا یہ بھی کھمند میں داخل ہے کیا؟ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو آج اچھا جوتا پہنا میرے لئے حرام ہو جاتا ہے لیکن اسلام دین فطرت کا نام ہے نبی محترم کیا کہتے لالا اللہ جمیل ہے خوصورتی کو پسند فرماتا ہے تو کیا مطلب گھمند ہے کیا؟ اچھا کھانا پینا گھمن نہیں اچھا کپڑا پہنا گھمن نہیں اچھا جوتا پہنا گھمن نہیں اگر اللہ نے دیا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہوئے اگر دو لاکھ کی راڑوں گھڑی آپ پہنے ہیں یہ گھمن نہیں اگر اللہ نے دیا ہے نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور زکاة پائی پائی نکالنے کے بعد اپنے غریب بھائیوں کے علاج کرانے کے لئے پیسہ دینے کے بعد مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھنے کے بعد اگر آپ نے دو لاکھ روپے کا چشمہ پہنا ہے تو پھر یہ گھمن نہیں ہے غرور نہیں ہے اچھا کپڑا پہنا گھمن نہیں ہے اچھا جوتا پہنا گھمن نہیں ہے تو گھمن ہے کیا وہی جس میں آپ لوگ جی رہے ہیں حضور کہتے ہیں یعنی گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے اگر پلیٹ پہ چلنے والا سائیکل پہ چلنے والے کو کیدر اللو سمجھے یہ گھمنڈ ہے وہی پلیٹ جہنم لے جانے کے لئے کافی ہے محل میں رہنے والا اگر چھوپی میں رہنے والے کو اپنے سامنے حقیر سمجھے وہی محل اسے جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لئے کافی ہے اگر راڈو گھڑی پہننے والا اگر سو روپے کی واج پہننے والے کو کمزور سمجھے یہی راڈو اس کو جہنم پہنچانے کے لئے کافی ہے تو غرور یہ کہاں اچھا پہننا کھمنڈ نہیں ہے کھمنڈ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا دوسروں کو سلیل سمجھنا اور کوئی حق بتائے تو حق نہیں ماننا نہیں میں جو بولتا ہوں وہ صحیح ہے وہ مولوی ہے تو کیا ہوا مسجد تک امامت کرے گا باقی میں پردھان ہوں میری بات چلے گی میری چلے گی ان کی نہیں وہ امامت نماز پہانے تک امام ہے اس کے بعد اس سے کوئی ایڈوائز نہیں لیا جائے گا مکان کیسے بنے گا میں بتاؤں گا بچہ کیا پڑھے گا میں بتاؤں گا شادی میں سو لوگ باراتی بن کے آئیں گے میں بتاؤں گا ایک سو اس کارپیو سے میں بارات جاؤں گا یہ میں ڈیل کروں گا جب سے میں نے امام کو صرف نماز تک امام مانا ان عالموں سے رہنمائی حاصل کرنے چھوڑ دی اس وقت سے سینے کے کھمنڈ کہ عالم کچھ نہیں ہے جبکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار بیگا زمین کا جوتنے والا ایک کروڑ کے ہی پچاس سو کروڑ کی فیکٹری کا مالک وہ مالک کہلا سکتا ہے اونر کہلا سکتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کہلا سکتا ہے وہ اکاؤنٹ کہلا سکتا ہے وہ نواب کہلا سکتا ہے اتر پردیس کے سنبھل کے تحاد کا ایک غریب کا بچہ عالم بن کر جب محرم میں خطاب کرنے بمبئی جاتا ہے وہاں کا عرب پتی اپنے مکان میں بیٹھا کر ائرپورٹ سے ہاتھ میں سٹکیز اتا کر اپنی پچاس کروڑ کی کار پر بیٹھا کر جب گھر میں لاتا ہے کہتا مجھے پہس نہیں کہ تیرے گھر پر چھپر پر خاص ہے یا نہیں تمہارا باپ مزدور ہے میں نے تجھ کو جو سمان دیا ہے وہ سمان کے پیچھے صرف ایک سکر میری کام کر رہی ہے کہ میں عرب پتی ہوں میں بزنس مین ہوں میں کیپی ٹیلیسٹ ہوں میں دھنوان ہوں میں مالدار ہوں یہ سب میں ہو سکتا ہوں مگر نائب رسول تو تو ہی ہو سکتا ہے نائب پیغمبر تو تو ہی ہو سکتا ہے میں نے جو تجھ کو سمان دیا ہے دولت دیکھ کر نہیں مکام دیکھ کر نہیں صرف یا دیکھ کر کہ تُو نائب پیغمبر ہے نبی کی بات بولنی آیا ہے میرے سبا کا تُو قابل اعترام ہے قابل اعترام ہے اس نقطے نظر سے آپ دیکھیں گے تو عالم آپ کا رہبر نظر آئے گا عالم آپ کا رہنما نظر آئے گا اگر پانچ ہزار پر تنخواہ کے حساب سے آپ سوچیں گے تب تو بیچارہ اور بیکس نظر آئے گا پوزیٹیولی آپ سوچیں گے تیہ نائب پیغمبر جو منصب کسی دوسرے کو نہ ملے وہ عالم ربانی کو ملے اور آیا ہے کتابوں میں کہ جو عالم حافظ بنا اور اپنے سے زیادہ نعمت والا دوسروں کو سمجھ لیا یہ انجینئر کیا کہنا میں تو حافظ ہوں یہ انجینئر ہے ماشاءاللہ یہ ہم سے بڑا ہے یہ ڈاکٹر ایک بڑائی کا تصبر دوسرا ہے اور اس نقطے نظر سے کہ میں کیا حافظ بن گیا یہ تو صاحب انجینئر اور آئیس آفیسر بن گئے حدیق کتاب میں آیا ہے کہ جو شخص عالم حافظ بننے کے بعد یہ سمجھے کہ دوسروں کو بڑی نعمت مجھ سے زیادہ نعمت مل گئی ہے اس نے علم دین کا افمان کیا علم دین کی توہین کر دی اس نے جبکہ سب سے بڑی چیز ہیں قرآن کا علم سب سے بڑی دولت ہے حدیث کا علم اس کے باوجود یہ سمجھ لے کہ دوسروں کو بڑی نعمت دی گئی اس نے علم دین کی توہین کی اور نا اہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کی گرطن میں ہیرے اور جماہیرات کا خار ڈال دینا ہے اہل جس کو قرآن حدیث کا علم ملا پوزیٹیبلی آپ سوچیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ نے اس کو عطا فرما دی اس نقطے نظر سے آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ گھمن اور غرور نے مجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا غرور ہے حق بات مان لینا میں غلطی پر ہوں میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں لیکن جہاں کوئی حق بتائے سرینڈر تو دا ویل آف اللہ اسی کا نام ہے مومن میں تصدیق میں کرتا ہوں مومن یہی ہے جب اس کو کوئی راستہ دکھ لائے نورمل ہو جائے وہاں آڑا رہنا یہی غمند ہے اور غمندی جنت میں داخل نہیں ہوگا حضور نے فرواہ مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے لا یدخل الجنہ من کانا فی قلبہی نسقالو ذررت من قبر ذرہ برابر کسی کے سینے میں غمند رہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو غمند کو مٹانے کے لیے عالموں کی صحبت ضروری ہے غمند مٹانے کے لیے قرآن کی تلافہ ضروری ہے غمند مٹانے کے لیے واس ارشاد سننا ضروری ہے بڑے بڑے جب فسل جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے غزوہِ خونین کے موقع پر بس ایک بات میری کمپلیٹ ہو جائے پھر میں اس میٹر کو ٹچ کرتا ہوں جرہا غور سے سریے گا چونکہ ایک گھنٹے میں میں تو انوان کو میں شروع کرتا ہوں اور ایک گھنٹے کی تمہید ہماری ہوتی ہے اگر آپ نے مجھ کو بولا ہی لیا ہے تو پھر دو ڈھائی تین گھنٹے کے لیے آپ کی چھٹی ہو گئی آپ کو تو سننا پڑے گا آپ سن لیں ایسا نہیں کہ ایک گھنٹے تک میں کوئی لطیفہ کوئی چھٹ کلا یا ایک کوئی نکتہ ٹھوک کر کے میں جمع کر کے میں چلا جاؤں نہیں نہیں ایک بابی نعرہ مت لگاؤں کوئی کچھ مت بولو بس ایک میری فکر ہے کہ آپ کا دل اگر اجلا ہو گیا تو سمجھ لیں بھی لیتا ہوں ایک اسلامی فکر کا سہرہ لیتا ہوں قرآن پاک کی آیتوں کا احادیث کا میں سہرہ لیتا ہوں تاکہ مومن اس سے بڑا ریسورس کیا ہو سکتا ہے قرآن is the fountain of the knowledge and wisdom قرآن علم و حکمت کا سرچشمہ ہے یہیں سے سارے علوم نکلتے ہیں اور مصطفیٰ سے زیادہ وزنی بات کس کی ہو سکتی ہے میں وہی سے مدد لیتا ہوں اسی کا سہرہ لیتا ہوں جانا غور سے سن لیجئے گا اس بات کو میں مکمل کر دوں یعنی مومن کو واز فائدہ دیتا ہے مومن کو واز سنتے رہنا چاہئے اور زمین پہ بیٹھ کے رہنا چاہئے اب چاہے آپ کے پاس خرموں کا مکان کیوں نہ ہو کبھی کبھی زمین پہ بیٹھیں غریبوں کے ساتھ بیٹھیں حضور نے کہا تھا کہ آئیشہ مالداروں کے پاس مت بیٹھا کرنا اسے دل سخت ہوتا ہے غریبوں کے پاس بیٹھا کرنا آجزی پیدا ہوتی ہل برتباری پیدا ہوتی زمین پر بیٹھا کریں حضرت سلمان علیہ السلام روے زمین کے بادشاہ تھے ان کا تخت ہواں پہ بچھتا تھا صبح کہیں شام کہیں ہوائی جہاز انیس سو تین میں امریکہ کے دو بھائیوں نے پیدا کیا مگر تین ہزار سال پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب سلمان کو ہوائی جہاز کا انتظام کر دیا وہ تخت ہواں پہ بچھتا تھا اور کئی ہزار کلومیٹر کی رفتار سے وہ تخت چلتا تھا صبح بابل میں تو دو پہر ملک شام میں اور شام کہیں صبح کہیں شام کہیں اللہ نے کیا کہا وَلَيْسُلِمَانَ الرِّيْحَ خُطُفُهَا شَهْرُونَ وَرْرَوَا حُحَا شَهْر ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مستخر کر دیا کہ ایک مہینے کا سفر صبح کر لے ایک مہینے کا سفر شام میں کر لے آج ہوائی جہاز سے ہوتا کیا ہے دیڑے گھنٹے میں آدمی سفر تکر لیتا ہے ایک مہینے کا سفر صبح ایک مہینے کا سفر شام میں اللہ نے کہا وَلَيْسُلِمَانَ الرِّيْحَ ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مستخر کر دیا ایک مہینے کا سفر صبح کر لے ایک مہینے کا سفر شام کر لے ہوائی جہاز بنا کب انیس سو تین میں یہ دو ہزار بائیس ہے انیس سو تین میں امریکہ کے دو بھائیوں نے اس کی ایجاد کی میں قرآن پاک پڑھنے والا جانتا ہے کہ ہواوں کو مستخر کر کے ہواوں پہ چلنے والی سباری کا تصفر یہ قرآن نے دیا ہے جو رب کریم نے اپنے پیغمبر کے لیے تین ہزار سال پہلے اس کا انتظام فرمایا ہے قرآن پاک تمام علم و فنون کا سرچشمہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سلمان علیہ السلام ہوئے سمین کے بادشاہ یعنی پوری دھرتی کے بادشاہ تھے وہ بادشاہ چار ہی ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں ایک سلمان علیہ السلام ہے اور سکندر ذلقرنین ہے اور کافیروں میں ایک نمرود ہے یہ جب بادشاہ ہوئے ہیں سلمان علیہ السلام ہواں پہ چلتے تھے ہواں پہ تقدشتہ تھا صبح کہیں شام کہیں لیکن عبادتگاہ میں جب بیٹھتے تھے عبادتگاہ میں جب بیٹھتے تو مسکین کے بدن سے اپنا بدن ملا لیتے اور کہتے کہ مسکین مسکین سے مل گیا ہے کہاں روئے زمین کے پادشاہ اور کہاں مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کہتے مسکین مسکین سے مل گیا ہے یا یہ دو چار دس بگا زمین پہ گھمن کرنا یا دو چار دس لاکھ کی کار پہ گھمن کرنا یا دو چار کروڑ کے بنگلے پہ گھمن کرنا کہاں روئے زمین کا پادشاہ اپنے آپ کو مسکین کہہ رہا ہے اور سلمان علیہ السلام کا بھی جو سردار ہے جو آدم علیہ السلام سے لکھے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر و رسولوں کا امام ہے امام الانبیاء فلمرسلین جو کونین کا مالک و مختار ہے جو چاہتے تو عرب کا رگستان پتھر سونا بن کے آپ کے ساتھ چلتا وہ مالک عرب و عجم مالک دو جہاں کہتے ہیں اللہم اہینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ و احشرنی زمرت المساقین الہی مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ مسکینیت کی حالت میں موت عطا فرما مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما کونین کا مالک کہتے ہیں حالت مسکینیت میں موت دے روح زمین کا بادشاہ کہتے ہیں مسکین مسکین سے مل گیا یہ تو چار سو بگا زمین کوئی زمین ہے کیا مکان کوئی مکان ہے کیا فیکٹی کوئی فیکٹی ہے کیا مکیش امبانی نے اپنی بیٹی کو پانچ سو کروڑ کا بنگلہ گفٹ کیا ہے پانچ سو کروڑ کہاں پانچ کروڑ میرے پاس ہے کہاں پانچ سو کروڑ اسی ہندوستانی کے پاس موجود ہے ہمارے پاس ایک فیکٹی ہے پچاس کروڑ کی ان کے پاس ایک پانگلہ ہے پچاس سو کروڑ روپے کا ہمارے پاس ایک کار ہے پچیس لاکھ کی فورچونر ان کے پاس ہے ایک سو کروڑ کی کار کیا طولت کا مقابلہ کرنا کار خرید کے اترانہ مکان بنا کے اترانہ گھر میں اسی لگا کے اترانہ جس کا نوکر غلام ائر کنڈیشن روم میں رہتا ہے جس کا نوکر غلام پچیس کروڑ کی کار پر چلتا ہے جس کا گھر کا چپراسی وہ ساپ پچیس لاکھ کی فورچونر پر چلتا ہے یہ ہمارا آلٹو خرید کے مغرور بننا چھوٹا سا گھر بنا کے گھمنڈی بننا میرے بچوں کا جوکروں کی طرح بال بنا کے پردھان بن کے سمیتی بن کے مکھیا بن کے ودایق بن کے گھمنڈ اور غرور کرنا کہاں گھربوں پتی کہاں عربوں میں کھیلنے والا اور پھر کہاں یہ چھوٹا سا پیسہ اور چھوٹا سا گھر چھوٹی سی فیکٹی یہ کھمنڈ کرنے کی چیز ہے کیا لیکن جو چیز اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے محروم ہے ٹاٹا اس سے محروم ہے برلا اس سے محروم ہے مکش اس سے محروم ہے یوگی اس سے محروم ہے مہدی اس سے محروم ہے امریکہ کا جوبائی ڈن اگر جوبائی ڈن امریکہ کا پرسیڈن تم سے کہے میں امریکہ کا افر میں پہلا شہری ہوں میرے پاس اتنے گھر اپنی دولت ہے تم میرے گھر میں ایک چاندی کا بھت رہے اس بدھ کو تو سجدہ کر لے میں تجھے کھربہ روپے دے دوں گا مگر میں جانتا ہوں تمہارا قریب مزدود تین سو روپے مزدوری کر کے کام کر کمانے والا یا اس سے بولے گا اگر ایمان اس کے سینے میں ہے وہ کہے گا میں تری دولت پر تھوک دوں گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا تو جو دولت اللہ نے ایمان کی تجھ کو دی ہے اس دولت کے سامنے کسی کی دولت کوئی حضرت نہیں رکھ دی سب سے بڑی دولت ہے ایمان اللہ نے ان کافروں کو محروم رکھا ہے اور تیرے سینے کو ایمان کی دولت سے بالاوان کیا ہے اللہ اکبر یا رسیل اللہ زندہ واض زندہ واض زندہ واض کیا کہنے ہیں حضرت حق ادا کر دیا کیا کہنے ہیں بے شک بے شک میں آپ سے کہنا تھا آپ بیٹھے رو آپ بیٹھے رو گھر سے میری باس نبی تقریر میری شروع کہاں ہوئی ہے میں قرآن کریم کی دو آیت پڑھوں گا سرکار دو جہاں کی تین حدیث پڑھوں گا یعنی پانچ باتیں سن کے آپ کو جانے ہوں گے جائیں گے نا آپ وعدہ ہے نا آپ کا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے پانچوں بات سن کے میں جاؤں گا ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں وہ اور پھر مجھے اچھا لگ رہا ہے انسلہ مل رہا ہے کہ میں پانچوں بات سنا کہ ضرور آپ کے پاس میں جاؤں پانچوں بات سن کے آپ جائیں گے میں ختم کرنے لگوں گا تو آپ بولیں گے کہ مولانا وہ پانچ بات بول کے جانا ہے ورنہ جانے نہیں دیں گے کار روک لیں گے تمہاری پانچوں بات سن کے آپ کو جانا ہے کل میں سناتا رہا سناتا رہا جو دو بات کرنی تھی وہ نہیں کر پائی وہ دو بات بھی آج کرنی ہے اور پھر یہاں الگ سے تین بات اور کرنی ہے پانچ بات سن کے آپ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ القریب میں نے جو باتیں آپ تک کہہ دیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کھرموں کی ایک بات میں نے کہہ دیا آج آپ مرنے چینی کی بات کیوں کرتا ہے یہاں کرو وہ کرو ایسے کرو کل کیا ہوگا وہ ہوگا کچھ نہیں سوچتا ہے مومین مرنا تو ہی چاہے ایک سو سال کے بعد مریں چاہے کل مر جائیں مرنا تو ہی کون دنیا میں رہنے آیا ہے ایک سو سال پہلے جو اندوستان میں تھا ایک بچہ تلاش کرے ملے گا کوئی نہیں ملے گا یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو آج ہے سو سال کے بعد اس میں کوئی نہیں رہے گا تو سو سال پہلے بھی اسلام تھا سو سال کے بعد بھی اسلام رہے گا ہم لوگ نہیں رہیں گے اسلام رہے گا اس لئے کیوں ٹینشن مول لیتا ہے ہم تو ضررہ برابر بھی نہیں میرے دل پہ کوئی بوجھ ہوتا کہ کوئی جادب جی آجائیں کوئی پنڈی جی آجائیں ہم کو اس سے کیا مطلب ہے یہ ہندوستان ہی نہیں میری نظر تو دنیا پہ ہے اور دنیا کے خالق پر ہے حکومت دینا رب کا کام حکومت چھیننا رب کا کام میرا کام عبادت کرنا ہے میں نماز پڑھوں میں روزہ رکھوں میں حج کروں میں زکاہ دوں سنت پہ عمل کروں عالم کا احترام کروں ماں باپ کی خدمت کروں اگر کل موت آ جائے تو پھر تبر میں سرکار کی زیارت کر کے شاد کام ہو جاؤں باقی ہندوستان میں حاکم کون بنے گا رب جانے کس کی سلطنت چھینے گی رب جانے تو حکومت دینا رب کا کام چھیننا رب کا کام تو رب اپنا کام کرے بندہ کو اپنا کام کرنا چاہیے بندہ کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے جب سو سال پہلے جو تھا آج نہیں ہے آج جو ہے سو سال کے بعد نہیں رہے گا تو پھر کیوں ٹینشن مول لینے کا زیادہ بس اتنا کرنا کہ میں کس حال میں مروں گا اس کا ٹینشن لینا ہے جننت میں جاؤں گا کہ نہیں اس کا ٹینشن لینا ہے جہنم سے بچوں گا کہ نہیں اس کا ٹینشن لینا ہے میں ایڈی رگڑ کے بات روم میں مروں گا یا حالتِ سجدہ میں مروں گا اس کی فکر کرنی ہے میں نماز پڑھتے پڑھتے مروں گا یا جوہ کھلتے کھلتے مروں گا اس کا ٹینشن لینا ہے میں سج بولتے بولتے مروں گا یا جھوٹ بولتے مروں گا اس کا ٹینشن لینا ہے آج موت سستی ہو گئی ہارٹ ایٹیک عام ہو گیا قیامت کی نشانی ہے لقوا کی بیماری عام ہو گی اور قیامت کی علامت ہے فالج کا حملہ اور پھر سڈن ڈیت اچانک موت یہ زیادہ ہوگی اچانک موت زیادہ ہو رہی ہے ارے وہ تو ابھی دو منت پہلے مجھ سے مل کے گیا ہے وہ ایسے مر گیا ایک منت پہلے اس سے میں نے سلام کلام کیا ہے موت کی خبر آگی اچانک ڈیت اٹیک آیا چل دیا برین ہیمریج ہوا چل دیا ساس رکی چل دیا فپڑے میں زنگ لگا چل دیا اوکسیجن ہٹی چل دیا اس لئے تو ہمارے علماء کہتے ہیں جب موت اچانک بڑھ گئی ہے کسی بھی ٹائم میں تو مر سکتا ہے تو گھٹکا جو موں میں رکھ کے چار گھنٹے چباتا ہے اسی حالت میں اگر موت آگئی تو کلمہ پڑھنے کے لئے تو تھوکے گا کہاں کلمہ کب پڑھے گا تھوکنے سے پہلے موت آگئی تو کیا کرے گا ابھی تو میں سلام کرتا سلام علیکم وہ بولتا ٹھہر یہ تھوک پھیکتا ہے تب کہتا وہاں تو ملک الموت ایک سیکنڈ کی محلت نہیں دے گا اچانک موت آئے گی تو کلمہ کیسے پڑھے گا اس لئے گھٹکا کھانا چھوڑ دیں ہمیشہ زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر لیں ہاتھ رہے بائیک کی ہنڈل پہ زبان پہ اللہ کا ذکر رہے ہاتھ رہے ہیلپ اسٹرنگ پہ زبان پہ اللہ کا ذکر رہے نیکوں کی محفیل میرا زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر جس وقت موت آگئی اگر آخری بولی کلمہ ہوا بچہ جب بولنے لگے تو وہاں حضور نے کہا اس وقت کلمہ سکا پہلی بولی کلمہ آخری بولی کلمہ تو فرشتے بیچ کی باتیں مٹا دیں گے دونوں باتوں کو ملا دیں گے دقلال جنہ جنت میں تاقیل ہو جائے گا جب موت اچانک واقع ہو رہی ہے تو ہر وقت مرنے کے لئے تیار رہا زبان کو خالی رکھ گھٹکوں سے زبان کو خالی رکھ سگریٹ سے زبان کو خالی کر چھوٹ سے زبان کو خالی کر چغل خوری اور قیبت کے جملوں سے نا جانے قیبت کرتے کرتے موت آ جائے ہمیشہ تیار رہا موت کسی بھی ٹائم میں آ سکتی ہے موت کی فکر کرنی شاہی ہے اور دوسری سیاست کی فکر کرنی شاہی ہے باقی اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرا مذہب کیسے دنیا میں پھیلے گا میرا پسندیدہ مذہب کیسے گھر میں داخل ہوگا کیسے کہا جائے گا یہ ٹینشن کبھی نہیں لینے کا حکومت کا ٹینشن کبھی نہیں لینے کا انسان بن کے رہنے کا اپنے دیش ہندوستان سے پیار کرنے کا باقی جب مرنا ہی ہے تو اپنے سے مریں گے تو اپنی موت آ گئی کوئی گردن کار دے گا تو شہادت کی موت آ گئی وہ موت سب کو مدینہ میں موت آتی ہے کیا سب توافے کعبہ کرتے کرتے مارے گا کیا سب غوث پاک کے روزے پہ مرے گا کیا سب غریب نواز کے آستانے پہ مرتا ہے کیا جو پاپی ہو جو دس سال بیس سال کی نمازیں چھوڑا ہو جو گندگی کی کیشل میں دھنسا ہو وہ مدینہ میں مرے گا وہ روزے رسول کے سامنے مرے گا نہیں مرے گا مدینہ میں وہی مرے گا جو آشق رسول ہوگا توافے کرتے کرتے وہی مرے گا جس کی زندگی عبادت میں گزری ہو تو شہادت سب کو ملے گی کیا اور گناہ کیوں نہ رہے گردن کٹی ایک جمپ میں جنت ہو جاؤ شہادت ساری خطاؤں کو مٹا دیتی ہے ڈر تا کیوں ہے انتظار کر اس دن کا کہ کوئی ظالم گردن کٹے تاکہ جو کام سو سال کے سجدے سے نہیں ہو سکتا ہے وہ کام ایک منٹ کی گردن کٹنے سے ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت جس دن سے تم پس دن ہو گئے اس دن سے تم کو موت کی یاد دھرانے لگی جب سے بزدل ہو گئے بچے کی محبت ڈر آلے لگی جب سے بزدل ہو گئے جہاد اور شہادت کا جذبہ چھوڑ دیا تب سے سام بھی کھڑ کھڑ آتا ہے تو ڈر لگتا ہے ابھی نہیں مرے بچہ چھوٹا ہے ابھی نہیں مرے بچی بچی چھوٹی ہے شادی دلہ کے تب مریں بیٹا انجنیٹ بن جائے تب مریں گھر مکان بنا لے تب مریں چار بیٹا ہے چاروں کو چار جگہ مکان بنا کے دیتے ہیں تب مریں چار دکان دیتے ہیں تب مریں جو اتنی دل مکان میں لٹکا کے رکھا ہے دکان میں لٹکا کے رکھا ہے بال بچوں میں لٹکا کے رکھا ہے مرنا نہیں چاہتا ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے تب نہ اس کو وہ لوگ ڈر آتا ہے کہ مار دیں گے کٹ دیں گے بھگا دیں گے اور جو جہاد کے لئے تیار رہے شہادت کے لئے تیار رہے تو پھر کیا ہوگا یہ جذبہ شہادت ان کے ہزاروں ہتھیار پہ غالب آ جائے گا سر پہ کفن پان تو لے پھر کبھی شکوانہ کرے گا کہ کل کیا ہوگا یہی بولے گا حالات چاہے جو بھی ہوں بچ گئے تو غازی مر گئے تو شہی موت سے جب تک تُو ڈرے گا تو جو زندگی پر ناپاک رہتا ہے وہ تم کو ڈر آئے گا جو زندگی پر ناپاک رہا پاک رہنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ آج پاکوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہے کچھ نہیں ہوگا مرنا تو ہے ہی آج ہی موت آ جائے اچھی موت آئے شہادت کی موت آئے جب دفتے درنے لگو گے تو وہ اور خوب ڈرائے گا ڈھرو مت حضور نے کہا تھا وَعِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتِذِرِي الْمَسَا جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرنا حضور نے کہا تھا وَعِذَا أَمْسَئِتَ فَلَا تَنْتِذِرِي سَبَحْتَ جب شام کرو صبح کا انتظار مت کرنا حضور نے کہا تَوَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ اَحْلِ الْقَبُورِ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے جان لے کہ تو مر گیا جب ہم سمجھ لیں گے کہ میں مر گیا آج نام و نمود اور ریاقاری کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے صرف دکھاوا انٹیرر ڈیکوریشن آوٹر ڈیکوریشن پوٹی کو مکان کے فرنٹ کی چینجنگ شاگی بیعہ میں فضولیات کا ماہر بننا پیسے فالتو بہانا کھانے کا مقابلہ گاڑی کا مقابلہ کپڑے کا مقابلہ سامان کا مقابلہ یہ نمائش نہیں تو کیا ہے یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے جب تو سمجھ لے گا کہ میں مر گیا ان خطرنات گناہ کبیرہ سے تو بچ جائے گا جب مر نوردوں میں شمار کر لے گا نام و نمود کی خواہش نہ ہوگی نام و نمود کی خواہش ایک بہت بڑے انگریز کے ایسکولر نے کہا تھا صرف نام و نمود اور دکھاوا یہ دنیا سے اگر ختم ہو جائے تو دنیا سے ظلمیں میٹ جائے گا دنیا سکون کی جنت میں تبدیل ہو جائے گا آج وہی دکھاوا نمائش ہے جو دنیا کو تباہ کر کے رکھا ہے دولتوں کی حوث سینے میں ڈال دیا ہے نام و نمود اور حضور نے کیا کہا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا حضور نے کہا تھا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے اور دنوسری حدیث میں کیا کہا تھا موتو قبل انتموتو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ یعنی موت آنے سے پہلے خواہشات کو مار لے اپنی نفس کو مار لے اپنے غستے کو مار لے اپنے کھمنڈ کو مار لے نام و نمود کی خواہش کو مار لے آج اسی خواہشات نے خانقہوں میں آگ لگا دی اسی نام و نمود کی خواہش نے اپنی دنیا اپنی دنیا بنانا اپنی شہرت اپنی نمائش اسی نے خانقہوں میں آگ لگا دی اسی نے سماز میں آگ لگا دی اسی نے سماز سے محبت کو چھین لیا میں نے کہا تھا بریلی شریف میں آج سے تین سال پہلے آج جو کیس کا کوٹ میں ہے کیس کا فائل لے کے دونوں بھائی دول رہا ہے میرا باپ شیخ آزم تھا دو بھائی دونوں بھائی کوٹ میں دول رہا ہے کہ میں بنو متولی میں بنو گدی نشین میں بنو گدی نشین یہ کیوں ہو رہا ہے اسی لیے کہ باپ کا ایک لاکھ مرید ہے اگر میں گدی نشین بن گیا ایک لاکھ مرید ایک ہی روپیہ اگر ہر مہینے دیا تو ایک لاکھ روپیہ ہر مہینہ مفت میں آ جائے گا فیری میں آ جائے گا آرام سے کھائیں گے آرام سے بیٹھیں گے ایسی کی کار ایسی کا مکان ایسی کا بنگلہ اور نہ دس سال نہ ایو حافظ بننا پڑا نہ بجدیس سال محنت کر کے عالم بننا پڑا حدیث پڑھنے میں حدیث رٹنا اور رٹ کے سنانا محنت لگتی ہے قرآن رٹنا رٹ کے محراب میں سنانا محنت لگتی ہے ایسا نہیں کہ جو ہم نے رٹ لیا ہم سنا دیے نہیں سنانے کے لیے بہت پریکٹیس اور مشک کی ضرورت پڑتی ہے وہ حافظی پورا قرآن یاد کر لیا ہے ان کو بولیے کہ آج صاحب عشاء کی نماز میں آپ سورہ ملک پڑھئے نہیں پڑھ پائے گا چونکہ سورہ ملک ترتیل سے سنانے کے لیے مشک کی چاہیے وہ تو حدر میں یاد کر لیا ہے وہ ترامی سنا دے گا ایک لہجے میں لیکن ترتیل سے نہیں پڑھ پائے گا سنانے کے لیے مشک کی چاہیے یاد کرنا پھر سنانا قرآن یاد کرنا پھر محراب میں کھڑا ہو کے سنانا اس کے لیے پریکٹیس سے رضورت ہے محنت محنت ہوتی ہے آلی محنت کرے حافظ محنت کرے میرا باپ پیر تھا میں ان کا غدی نشی بن گیا نہ حافظ نہ آلی نہ تقریر نہ خطاب نہ وعظ نہ نصیحت نہ حدیث نہ قرآن کچھ نہیں بس ہاتھ اٹھا دیا اور ایک لاکھ روپیجے میں لیا چل دیا ارام سے ائر کنڈیشن کار ائر کنڈیشن محل مکان اب وہاں تو لڑائی کرے گا ہی ڈی ایم بننے کے لیے اٹھارہ گھنٹے پڑنا پڑتا ہے اور یہ ایسی کے گھر میں کار میں رہنے کے لیے ایسی اتنا ہی کرنا کہ کیس لڑنا ہے کوٹ کا جزمنٹ مل گیا کہ تم بڑا لڑکا ہے تو گدی نشی بنے گا پھر تو ہو گیا ہزاروں ڈی ایم کیا کمائے گا جو پیر صاحب کمائے گا صاحب کو یہ منتری کیا کمائے گا جو پیر صاحب کمائے گا میں نے کہا خان قہاؤ میں اسی لیے آگ لگی ہے وہاں مال چاہیے اگر گدی نشی جو پیر انتقال کیا وہاں پیر یہ شرط رکھ دے کہ میرا سجادہ نشی وہ ہوگا جو روزانہ دو سو رکعت نماز نفل پڑے گا میرا گدی نشی وہ ہوگا جو ہر مہینے میں دس روز نفل کے رکھے گا میرا گدی نشی وہ ہوگا جو ہر تین دن میں ایک ختم قرآن کرے گا میرا گدی نشی وہ ہوگا جو فجر سے لے کے چاس تک میں ایک ہزار درود شریف پڑے گا میرا گدی نشی وہ ہوگا جو اثر سے مغرب کے بیچ میں تین ہزار درود پڑے گا میرا گدی نشی وہ ہوگا جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک سورہ دخان سورہ مضمل سورہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ایک ہزار بار درود پڑھتے پڑھتے سو جائے گا پھر تحجد کے ٹائم میں اٹھے گا اور پھر تحجد پڑھنے کے بعد ایک ہزار بار استغفار کرے گا میں کہتا ہوں کہ آج جو جنگ ہے کوٹ کا چہری میں کہ میں گدی بنوں گدی نشی بنوں گا اگر یہ شرط پیر صاحب رکھ دے تو سارا بیٹا دوسروں پہ تھوپے گا کہ تم ہی گدی نشی بن جاؤ تم ہی گدی نشی بن جاؤ تو پھر گدی نشی نی کی جنگ نہیں ہوگی وہ گدی نشی نی تھوپنے کی جنگ ہو جائے گی تم لیلو تو تم لیلو تم لیلو تو تم لیلو ہاں ہم نے اس وقار کی گدی کو بھی پیسی کی گدی بنا دیا ہے اسے نہ محنت ہے نہ مشکت ہے نہ خطاب ہے نہ درست و تدریس ہے خوب مارے مارے آرام سے کھا پی رہے ہیں مفت کا پیسہ جہاں آئے گا وہاں جنگ نہ ہوگی تو کیا ہوگا مفت کا پیسہ جہاں آئے گا وہاں بچے اس کے عوارہ نہ ہوں گے تو کیا ہوگا جب مفت کا پیسہ آئے گا وہاں وہ ایک سو پڑیا گھٹکا کرنا کھائے گا تو کیا ہوگا اور کا مرید تلال وہ کرامت بیان کرے گا میرا مرشد وہ ہے جو تنمہ سوگ رجنی گندہ کا پڑیا کہتا ہے سو شکت پلس کا پڑیا کہتا ہے میرا پیر کیا کمال غزب کا پیر ہے جو ایک سو ڈبا سگریٹ کا دن بھر میں اڑا دیتا ہے میں کہتا ہاں ہاں تیرے پیر کی کرامت ہے جب بھی دیکھا سگریٹ پیتا دیکھا جب بھی دیکھا کھٹکا کھاتا دیکھا ایک پیر میرا بھی تھا جو پیر کو آج سے دو سال پہلے جب بھی دیکھا تلاوت کرتا دیکھا جب بھی دیکھا ذکر و اذکار کرتا دیکھا جب بھی دیکھا فتوہ کا جواب لکھتا دیکھا جب بھی دیکھا در سے بخاری دیتا دیکھا جب بھی دیکھا مریدوں کو ارشاد کرتا دیکھا جب بھی دیکھا علماء کے مسائل کا جواب دیتا دیکھا جب بھی دیکھا ذکر و اذکار کرتا دیکھا کون تھا وہ جو جنہ دے پخت عدی کی یاد تازہ کر گیا کون تھا وہ جو غوثِ آسم کی یاد تازہ کر گیا کون تھا وہ جو سرکارِ آلہ حضرت کی یاد تازہ کر گیا کون تھا وہ جو مفتی آسم ہند کے تقوی کی یاد تازہ کر گیا وہ وعی تھا جسے دنیا اللہ ما اختر رزا خا اظہاریتا جو شریعہ کے نام سے یاد تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیہ پیر ہو تو ایسا پیر ہو تو ایسا جب بھی دیکھا ذکر کرتا دیکھا جب بھی دیکھا نفل پڑتا دیکھا جب بھی دیکھا اللہ اللہ کرتا دیکھا اسی لئے کہا گیا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے سبحانہ اللہ جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گھون اور غرور کو مٹانے کیلئے نیکوں کی صحبت میں رہی ہے نیکوں کا چرچہ سنیئے بس میں اپنے تمہید مکمل کروں پھر میں آپ کو لے کے تھائی لینڈ تھائی لینڈ جلتا ہوں وہاں کی راجتھانی کا وہاں کی سب سے بڑی رونسٹی کا ایک بہت بڑا پروفیسر وہ کیا پڑھا کیا لکھا کیا سوچا وہ تھائی لینڈ کا پروفیسر جو کلمہ پڑھ کے مومین بنا ذرا غور سے سنو کے آپ جائیے گا ایک کافیر کیسے کلمہ پڑھ کے مومین بنا چونکہ ہم کو در ستا رہا ہے کہ کل مسلمانوں کی تعداد گھٹ نہ جائے کل مجھ کو ڈر ستا رہا ہے کہ ہمارے بچے کل کی رشنوں کی جھولی میں نہ چلے جائیں ہمیں ڈر ستا رہا ہے کہ میرے بچوں کا حوصلہ کہیں مجرور نہ ہو جائے میرے بچوں کی سوچ کہیں غیر اسلامی انٹی اسلامی نہ ہو جائے اسی وجہ سے ہم فکر مند ہیں ہمارے علماء فکر مند ہیں تو جناب میں اس تشویز کا اضالہ کر دوں اس ڈاؤٹس کو میں دور کر دوں کہ لچے لفنگے وہ اپنا کام کر رہے ہیں چونکہ ہر آدمی آسان کام کرنا چاہتا ہے جب میرا پیر صاحب آسان کام کرنا چاہتا ہے جب وہ بولتا ہے حضرت کیا کرے کوئی دوائی ہو کے تاکہ روٹی پچ جائے میں کہتا ہوں کون سے دوائی ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی ہو تو روٹی پچ جائے آپ روٹی کھائے گا سو جائے گا روٹی کھائے گا سوئے گا تب تب روٹی کیسے پچے گئی وہ تو تون تو کوٹھی اونچی ہو جائے کہ کوٹھی کو لے کے چلنا پڑے گا ہلکہ پھل کر رہی کم کھائیے کم بولیے کم سوئیے کام زیادہ کیجئے خوب محنت کیجئے نہیں ہے کوئی کام تو سو رکعت نماز نفل پڑھئے اتنا پڑھئے کہ پسینہ پسینہ ہو جائیے تو ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو پانچ کلومیٹر دور پیدل چلئے تو ہم کہتے ہیں پیدل چلنے کی کوئی زورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں وضوح کر کے پچاس رکعت دن میں پچاس رکعت رات میں نماز پنجگانہ کے علاوہ سو رکعت نماز نفل پڑھئے کہ پسینے سے تر پتر ہو جائیے پانچ کلومیٹر چلنے سے جو شگر نورمل نہیں ہوگا وہ سو رکعت نماز نفل سے نورمل ہو جائے گا میں دعویے کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے کہ بھاج پا کا ایک پڑا لیڈر مرلی منوہر جوشی آج سے چھ سات سال پہلے کانپور کے یوگا کے شیویر میں کہا تھا میں اس کو بار بار کہتا ہوں وہ اب بھاج پا کا لیڈر ہے جس کو میں اسلام کا دشمن سمجھتا ہوں ہندوستان کا دشمن مانتا ہوں جس کی پالیسی سے ہندوستان میں آگ لگتی ہے امن سکھن بھنگ کرنے کی بات کرتا ہے ہندوستان پیارا ملک ہے اس کو جلانے کے لیے ان لوگوں کے ہاتھ میں میں ستہ دے دوں یہ لوگ ہندوستان کو برباد کرنے کی بات کر رہا ہے لیکن اسی کا ایک بڑا پہا لکھا لیڈر اس نے سچ بول دیا اپنی زبان سے کانپور میں یوگا شیویر لگا تھا اس میں تقریر کرتے کرتے بول گیا صحت مند رہنا ہے تو یوگا کے جیے پلان منتری کیونہ ہیں یوگا کے جیے چپراسی کیونہ ہیں یوگا کے جیے یوگا ہے سے سوست رہیں گے ہیلتی رہیں گے ہیلت ضروری ہے پچاس کروڑ کا بنگلہ ہے ہیلت نہیں ہے تو روتے روتے مر جائیں گے صحت ضروری ہے مزدور رہیے اٹھ گھنٹے کام کر کے کھائیے اگر صحت رہے گی تو مست رہیں گے آپ بادشاہ آپ کی صحت کو دیکھ کے آنسو بہائے گا آپ قابل رشت اس کے لئے بن جائیں گے ہیلت بہت بڑی دولت ہے اس کے لئے یوگا ضروری ہے یوگا کہتے کسے ہیں مرلی منہر جوشی کہتے ہیں رام دیو کا یوگا الگ ہے دوسرے کا یوگا الگ ہے یوگا ہے ہاتھ اٹھانا نیچے کرنا سانس روک لینا سانس تیستے چھوڑنا ایک جگہ دیان کندری کر دینا یہی ہے یوگا اب یوگا لوگ کر رہے ہیں صحت مند بننے کے لئے مرلی منہر جوشی نے کہا تھا میں کہتا ہوں یوگا کا جتنا طریقہ ہے وہ سب طریقہ ایک طرف اسلام کے پیغمبر نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے کھڑا رہنا ہے کچھ دن رکو میں جانا ہے پھر کھڑا ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے بیٹھ جانا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر کھڑا ہونا ہے اور جب کھڑا ہوں تو دیان کندری کرنا ہے اس سجدے کی جگہ پہ جب رکو میں جائے پاؤں پہ دیان کندری کرنا ہے جب بیٹھے قادم ہیں تو دیان گود پہ کندری کرنا ہے سجدے میں ناک پہ دیان کندری کرنا ہے سلام میں کامدے پہ دیان کندری کرنا ہے کھڑا رہنا ہے تو دیان اپنے رب کی طرف لگانا ہے کچھ پڑھنا ہے رکو میں کچھ پڑھنا ہے یہ کھلا رہنا یہ رکو میں جانا پھر کھلا ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھ جانا پھر سجدے میں جانا کچھ پڑھنا خیان لگانا اب اس دن میں پانچ بار ایسا کرنا منوہر جوشی کہتا ہے میرے نزدیک نماز سے بڑھ کر کوئی یوگہ نہیں اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں کوئی ڈوکٹر سب سے بڑے طبیب کا نام ہے پیغمبر آزم علیہ السلام یعنی آقا علیہ السلام نے جو کچھ دیا ہے نظام آپ صحت مند رہنے کا کہیں یہ نزدیک آپ نہیں پائیں گے اب نماز پڑھئے پابندی کے ساتھ اور عورتوں کو بیوٹی پارلر جانے کی کوئی زورت نہیں ہے عورتوں کو بیوٹی پارلر جانے کی کوئی زورت نہیں وہ صرف امریکہ کے لیڈی بیشر جو عورتوں کی تنظیم کی سرکردہ لیڈر ہے اس نے مشورہ دیا ہے کہ بیوٹی پارلر میں ہوتا کیا ہے فیس واش ہوتا ہے پہلے چہرہ دھویا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں لوشن لگایا جاتا ہے پھر اس کو پوچھا جاتا ہے پھر فیس واش ہوتا ہے یعنی بیوٹی پارلر میں اسی طرح ایک گھنٹے تک ٹائم برباد کر کے دو ہزار تین ہزار پندرہ سو گیارہ سو روپے اب صاحب فیس ہماری بیٹیاں جمع کر دیں اور چلی گئیں اب دو تار گھنٹے تک چہرہ چمکتا رہا پھر اس کے بعد جہاں تھی اس سے زیادہ بدنما اور بدرنگ ہو گئی کیونکہ بار بیوٹی پارلر جانا چہرے کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے بار بار خطرناک کیمیکل کو لگانا یہ وقتی طور پر حسین تو بنا دیتا ہے لیکن بعد میں چہرے کی رنگت خراب کر دیتا ہے آج ہندیٹ پرسنٹ تو نہیں اسی فیصدی خواتین کے چہرے پہ پاکس نکل رہے ہیں ان کا چہرہ بدرنگ ہو رہا ہے اسی لئے میکپ پر میکپ کرتی جا رہی ہے ان کا چہرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے بیوٹی پارلر والے کا بزنس وہ آسمان چھو رہا ہے وہ کرونوں میں کھل رہا ہے ہر گلی کچھے میں بیوٹی پارلر یہ ہے پیسہ لوٹنے کا اور چہرہ بگاڑنے کا عورتوں کے حسن سے کھلوار کرنے کا ایک زبردست شعبہ قائم ہو گیا ہے امریکہ کی کریشن عورت نے کہا تھا کہ مسلمان عورتوں کو لوشن لگانے کی کیا ضرورت ہے وہ پانچ وقت نماز پڑھیں اس سے پہلے وضو کرتی ہیں وضو میں فیس واش ہوتا ہے وضو میں فیس واش ہوتا ہے اور وہ سجدہ کرتی ہیں سجدہ میں بلڈ سرکولیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے چونکہ بلڈ آؤپورٹ انپورٹ کرنے والا ہارٹ یہ اوپر رہتا ہے چہرہ نیچے رہتا ہے اور وافر مقدار میں یہ ہارٹ چہرے کی ساری رگوں پر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور اگر سجدہ لمبا ہو گیا یہ وضو یہ لمبا سجدہ اسے حسین منا دے گا کروڑوں روپے کی فیر اینڈ لبلی جو کام نہ کر سکے وہ ایک وضو کا فیس واش اور ایک لمبا سجدہ کر دے گا مذہب اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے سرکاریں تو جہاں سب سے زیادہ نفیس ہیں نفاس سرکار کو پسند ہے اس لئے اسلام میں ہے فیس واش اسلام میں ہے ہینڈ واش اسلام میں ہے لیک واش اسلام میں ہے سرکا مسہ اسلام میں ہے گرتن کو ٹچ کرنا بھیگے ہوئے پھاتسے اسلام میں یہ وضو اتنا سبرتست و تمیتھڑ ہے کہ آج تو میں کہتا ہوں کہ سائنس جوان ہو گئی ہے الگ بات ہے سائنس کا خوب غلغلہ ہے دنیا میں الگ بات ہے لیکن کورونا نے سب کو بے بس بنا کے رکھ دیا آج دو سال گزر گئے چھوٹا سا کیڑا امریکہ کے سائنس سائنس داؤں کو الو بنا دیا دو سال گزر گئے ویکسین میں پانی ہے کہ کیا ہے کون جانتا ہے جس طرح کالپول ہے جس طرح کروسین ہے جس طرح ٹائجین ہے پیٹ میں درد ہوا یہ کھالیں گیس بنی ایسی لوگ کھالیں سر بخار ہوا کالپول کھالیں یہ دوائی فلاقی یہ فلاقی پی بی کا مرض ہوا یہ دوائی کھالیں جب ہر مرض کی دوائی نکل گئی ہے اور تمہیں تعویٰ ہے کہ بیماری آج ہو کل اس کی دوائی میرے پاس موجود ہے یہ دو سال گزر گئے تم نے کورونا کے دوائی کیوں نہیں لائی مارکٹ میں دو سال گزر گئے ہندوستان کے سارے ویکسین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں چائنہ جاپان کے سارے سائنٹس سر پکڑ کے بیٹھے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ امریکہ وہاں کا ویکسین سر پکڑ کے بیٹھا ہے کورونا کے دوائی نہیں آئی ویکسین آئی دوائی نہیں آئی وہ ویکسین ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ پہلے ایک حفاظتی قدم ہے وہ حفاظتی قدم ہے وہ یعنی کورونا کا حملہ نہیں ہوگا ہوگا بھی تو کمزر ہو جائے گا بہتنائی چاہیے کورونا ہوا دوائی کھائے ختم ہو جائے دوائی نہیں آئی یہ بڑے بڑے ویکسینک سر پکڑ کے آدھ بھی بیٹھے ہیں کوئی میڈیسین تو آ جائے میڈیسین نہیں آئی کبھی آپ نے تنہائی بیٹھ کے غور کیا اتنے دو سال کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے ویکسین لینے کے بعد بھی تین کام پابندی سے کیجئے یعنی سوشل ڈسٹینس سماجی دوری شارعرک دوری بنا کے رکھیں اور پھر ہاتھ کو لگاتار دھوتے رہیے اور پھر اس کے بعد ماسک پہن کے رکھیں کیوں؟ ناک کے راستے سے چیڑا گھوشتا ہے ہم بات کرتے ہیں مو کھلتا ہے مو کے راستے سے اتنا باریک جراسیم ہے کہ اندر گھوش جاتا ہے ماسک پہن کے رکھیں بار بار چہرہ دھوتے رہیے تو اگر کیڑا اٹکا بھی ہو وہ دھول جائے ہاتھ کو دھوتے رہیے جو پارس کھولے رہتے ہیں اس سے بیماری اندر گھوشتی ہے ناک کھلی رہتی ہے مو کھلا رہتا ہے چہرہ کھلا رہتا ہے آنک کھلی رہتی ہے یا ہاتھ کھلے رہتے ہیں کلائی تک اس کو دھوتے رہیے سینیٹائز کرتے رہیے بے امریکہ کے ویگیانک وہی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے رہیے ہندوستان کا ویگیانک بولتا ہے ہاتھ دھوتے رہیے چائنہ جاپان جیسا ترقی آفتہ ملک بولتا ہے ہاتھ دھوتے رہیے میرا پڑوسی ایک راجپوت اس نے کہا تھا کہ سب بولتا ہاتھ دھوئے ہاتھ دھوئے یہ تو مسلمانوں کو اسلام نے روزانہ پانچ ٹائم نماز پانے سے پہلے ہاتھ دھونے بولا ہے وضوع کیجئے ہاتھ دھوئے ناک میں پانی ڈالیے آنک میں پانی آنچ چہرہ دھوئے ناک میں پانی موہ میں پانی جو پار سے کھلے ہیں اس کو واش کیجئے پاؤں جہاں تک کھلا رہتا ہے اس کو دھوئے ہاتھ جہاں تک کھلا رہتا ہے اس کو دھوئے چہرہ دھوئے آنک میں پانی ناک میں پانی انہوں نے کہا تھا جہاں آج دنیا کے سارے ویگانکوں کی نظر گئی ہے کہ ہاتھ دھونا اس جراسیم کو قتم کر دیتا ہے وہاں چودہ سو سال پہلے معلم کائنات نے وضو جیسا نسخہ دیا ہے تاکہ بیماری سے بھی بجو اور اس وضو سے روحانی طاقت بھی ملے گناہ بھی دھولے بیماری بھی دھولے گناہ بھی دھولے امریکہ کا ویگانک کا قدر کورونا نے چھوٹا بنا دیا ہے مصطفیٰ کی تعلیم کا مہتو اس دور آگے پلاتا چلا گیا ہے میں پورے معنی اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں اسی طرح کی باتیں سنتے رہیے سرکار دوجھالی سلام کے ایک ایک بات کا جو مہتو ہے پوزیٹیولی تنہائی میں بیٹھ کر آپ خور کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے یہ کون کہہ دیا کہ اسلام خطرے میں ہے یہ کون کہا کہ آنے والا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے نہیں نہیں بلکہ اللہ کا پسندیدہ مذہب خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے دنیا کا سب سے کریم طبقہ ہوتا ہے پڑھا لکھا طبقہ ایک عالم شیطان کے مقابلے میں ہزار آبید سے زیادہ وزنی ہوتا ہے فقیہن واحدن اشدو علی شیطان من الف آبید یعنی ایک فقیہ ایک عالم ہزار آبیدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے ایک پڑھا لکھا انجنئر ڈاکٹر وچ کروڑوں جاہلوں سے سپیریر ہوتا ہے جاہل حالاتی لے کے آئے گا وہ کام نہیں کر پائے گا جو کام ایک منسٹر کا کلم کر جائے گا جو کام ایک قانون بنانے والے کا کلم کر جائے گا اس لئے ہمارے بچوں کا اسمبلی میں رہنا بھی ضروری ہے تاکہ وہاں دیکھیں کہ کون سا قانون بنتا ہے بگڑتا ہے میرے بچوں کا پارلیمنٹ میں رہنا ضروری ہے تاکہ دیکھیں کہ میرے خلاف کون سا قانون بنتا ہے آواز اٹھائے اسمبلی میں رہنا بھی ضروری ہے بہنسیت مسلم پردھان بن کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے ایمیلے اور ایم پی بننے کے بعد کافیلوں سے پتر اس کی حرکت ہو جائے نہیں جہاں بھی جائے پہنستی مسلم بن کر رہے یعنی مسلم ڈیا مسلم ایس پی مسلم انجنئر مسلم انجنئر کا مطلب انسان انجنئر مسلم ڈاکٹر کا مطلب انسان ڈاکٹر اسلام آدمیت کا مذہب ہے اسلام ہیومینیٹی کا مذہب ہے اسلام مانفتہ کا مذہب ہے اسلام شراب کو حرام قرار دیتا ہے جوا کو حرام قرار دیتا ہے تھگنے کو حرام قرار دیتا ہے جھوٹ کو حرام قرار دیتا ہے بے قصور چھوٹی کو مارنے کو جرم قرار دیتا ہے پڑوسی سے غلط تعلقات کو جرم قرار دیتا ہے خیبہ چغل خوری کھمن کو اسلام جرم قرار دیتا ہے یعنی جس سے ہیومن رشتہ پگڑے اسلام اس کو منع کرتا ہے جو بھی اچھی کوالیٹی ہے یعنی ڈیسیپلین ہے موریلیٹی ہے کیریکٹر ہے مصرح کے ملنا ہے دوسروں سے باتیں کرنا ہے دوسروں کے خم میں شریک ہونا ہے چاہے کوئی ننگا بھوکا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر وہ بھوکا ہے تو کھلانا ہے ننگا ہے تو کپلا پہنانا ہے لیلوے اسٹیشن پہ نہ پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے وہاں جو بھی ننگا ملے پہناؤ جو بھی بھوکا ملے کھلا زکاة کی رقم دینے کے لیے مذہب تلاش کرنا ہے صدقہ فطر دینے کے لیے مذہب تلاش کرنا ہے لیکن عام طور پر مانفتہ کے ناتے چاہے کسی مذہب کہو صدقات نافلہ کسی کے ساتھ کریں احسان کریں اس سباب ملے گا جب بخاری کی حدیث مائیا ہے کہ ایک عورت نے دیکھا کہ ایک کتہ جو زبان لٹکائے پھر رہا ہے کونے کے اردگد وَيُو تیفَ بِبِعْرِن جو کونے کا چکر لگا رہا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر لٹکی ہوئی ہے اس خاتون نے اپنے دپٹا سے دول بنا کر پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلاتی ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں دخلت الجنہ وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی اللہ نے اس کو معاف فرما دیا جب کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت جنت جا سکتی ہے حضور سچے بخاری کی حدیث کوئی کمزور نہیں کہہ سکتا جب جنت جا سکتی ہے جو بھوکے انسان کو پانی پلائے جو ننگے کو کپڑا پہنائے جو بھوکوں کو کھانا پلائے جو پیاس انسان کو پانی پلائے جو اشرف المخلوقات کو پانی پلائے کتنا اجن بھیلے گا مانوطہ کی بات یہ کرتا ہے مانوطہ کی بات اسلام نے کیا ہے جہاں بھی اچھائیاں ہیں جس کی زبان سے نکلے اس کا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے چونکہ سب سے پہلے جس نے معلم اخلاق بن کر دنیا کو موریلیٹی کا راستہ دکھایا ہے وہ پیغمبر عاظم کی ذاتے گرابی ہے یہ اور بات ہے کہ میرا بچہ نہیں جانتا اس کے علم کی کمی ہے مگر دوسرے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے لچو لفنگوں کے بولنے سے یہ مذہب گھڑتا نہیں خاموس کام یہ اسلام کر رہا ہے کس طرح ایک پہلک کا سائنٹسٹ ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے کا لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے چونکہ ایک سائنٹسٹ اگر کوئی پھوری دیتا ہے تو اس کے فلاور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے اس دل کو اپیل کرتا ہے پڑھے لکھوں کے دماغ کو چھنجھوڑتا ہے اگر وہ ایک کلمہ پڑھ کے مومن بنتا ہے سمجھنے کے نسلیں کلمہ پڑھیں گی ایک پہلک کا طرف کا اگر کلمہ پڑھتا ہے تو ان کے ادھید ان کے جتنے بھی ڈیسائپلز ان کے جتنے بھی فلاورز ہیں ایک شخص ہے جو تھائیلینڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے ان پروفیسر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے سائنس دانوں کا کہ میں وہ کام کروں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے میں ایک یونیک چیز ایک عجوبہ چیز ایک انوکھی چیز میں دنیا کو دوں یعنی جس ڈیریکشن میں کوئی کام نہیں کیا ہے جیسے مدرسہ سب چلاتے ہیں اب میں بھی ایک مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤں یہ بہت بڑا کام نہیں ہوتا ہے مدرسہ مذہبی زورت پوری کر رہا ہے اب مجھ کو اسکول کھولنا ہے مجھ کو کالیج کھولنا ہے مجھ کو تفقیقاتی ادارے کھولنا ہے مجھ کو سرگوروین کے جوب میں جانے کے بعد ہم کو بہنسیتے امام ادائی بن کر امامت کرنا ہے یعنی جس طرح سے اسلام کا فائدہ ہو نوجوانوں کی دماغ سازی میں کر سکاوں ایک ہی پیٹر نہیں ہے اسلام کی خدمت کا جماعت اسلامی کے آدمی علیگر میں پڑھتے ہیں وہ اپنے ہزاروں فالاور کو تیار کر لیا آخر وہ کیسے کام کرتے ہیں لیٹریچر کے ذریعہ وہ کام کرتے ہیں ان کا کام کیسے ہے لیٹریچر کے ذریعے دماغ سازی کرنا اسکول میں پڑھنے والے ہر مسلمان کے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ باتیں کرنا باتیں کر کے ان کو اپنے مسلح کی باتیں بتا دینا تو میرا بچہ سوچتا ہے کہ میرا مولوی آج تک کہتا رہا فطرہ لاؤ چندہ لاؤ مذہکات لاؤ خیرات لاؤ کبھی نہیں بولا کہ تیرا مسلح کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے تم یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تم حج کے مسائل جانتے ہو کبھی جب بھی آیا میرے گھر پہ فطرہ زکاة اجھ لینے کبھی تین سکھانے نہیں آیا بہت تاجوبہ منا توصیف صاحب ابھی ایک مہنہ پہلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اپنے شہر کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کافیہ پڑھنے کے بعد وہ گیا تھا پڑھنے کے لئے سکول میں اور الحمدللہ بہت بڑا سرجنٹ اب ہمارے زلہ کا یعنی وہ اب کرونوں میں کھیل رہا ہے زبر دست و ہسپیٹل ایک نے زمین اتنی خرید لیا شہر میں شہرت اور نام بھی بلکل ٹینڈر ایج ینگ ایج کے لڑتا ہے چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی لے کر وہ کلک میں بیٹھتا ہے ہمارے شہر کے سارے غیر مسلم ڈاکٹر اس کے ہاں مریضوں کی پھیڑ دیکھ کے دنگ رہتے ہیں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ وہ کلک میں بیٹھتا ہے ایم بی بی ایس ڈگری ہوتران ایم ایس یعنی وہاں ماسٹر آف سرجنی انہوں نے کیا ہے بہت بڑا سرجنٹ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے فیس تو جمع کرنا چاہا انہوں نے لکھ دیا کہ نو فیس یعنی ایک عالم کی عزت نو فیس اس کے بعد کہا مجھ سے ملا بہت دیر تک بات کیا حضرت لوگ آتے ہیں ہر مہنے میں کئی مسجدوں کا چندہ لینے میں چندہ دے دیتا ہوں لیکن کوئی مجھ سے آ کر کے مسجد کی بات نہیں کرتا کوئی مذہب کی بات نہیں کرتا کوئی ہمارے دین کے بارے میں نہیں پوچھتا میں کیسے جیتا ہوں یہ نہیں پوچھتا جو عالم ہے علم دین سکھانے آیا ہے کم سے کم ایک منٹ کا ٹائم لیکن مجھ سے مذہب کی بات کر لیتا تب میں سمجھ تک چلو یہ مسجد بھی بنا رہا ہے مدرسہ بھی بنا رہا ہے اور شخصیت سازی بھی کر رہا ہے یعنی یہ مجھ کو مذہبی مزاج بھی عطا کر رہا ہے نہیں جب بھی گئے رسید لے کے چندہ دیجئے فطرہ دیجئے کھال دیجئے یہ دیجئے دین لے کے کون جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے آدمی چونکہ یہ رسید لے کے آیا ہے اور کبھی کبھا رسید لے کے بھی جائیں اور کبھی کبھا بغیر رسید لے کے دین لے کے جائیں بس نواب پردان جی میں ایک حدیث لے کے آیا ہوں اس کو سننا ہے حضور نے یہ کہا ہے بس سنا دیا اپنا چل لیا کبھی جائیں سنا دیا آپ کا بچہ علیگر میں پڑھتا ہے جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں وہاں روزانہ پانچ منٹ کے لیے سرکار کی صیرت پر فلاں کتاب ہے سیرت المصطفیٰ اس کو پانچ منٹ پڑھ لیں انجینئر بننے کے لیے پندرہ گھنٹے پڑھیں ایم بی بی ایس بننے کے لیے اٹھارہ گھنٹے پڑھیں مسلمان بنے رہنے کے لیے پانچ منٹ سرکار کی سیرت کا ایک چپٹر پانچ منٹ کچھ نہیں کھانے کے لیے جائیں ہاتھ دھو کر دھویں اب بیٹھنا کھانا تو کھانا ہے چاہے ڈاکٹر بنے میں بھی کوئی اثر نہیں پڑا اگر آپ بتائیں کہ ان کا بچہ پڑھنے لگا اگر وہ پڑھ لکے دین سمجھ لیا وہ بولے کہ احسان اس عالم دین کا ہے جس نے مجھ کو اسلامی کتاب کی اسٹڈی کا مزاج عطا کر دیا چونکہ ان کے لوگ ان کے میرا بیٹا رہتا ہے میرا پیر آیا کھایا پیا چلا گیا نہیں بولا کہ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے نماز چھوڑنا گناہِ آزم ہے نماز پڑھنا فرضِ آزم ہے تو فرضِ آزم کا چھوڑنا بھی گناہِ آزم ہے ہمارا پیر نہیں بتایا وہ بولا کہ باروی کے جلوس میں نکلو وہ بولا گھر میں چندہ نکالو وہ بولا گیاروی کا بکرا زبے کر دو وہ بولا غریب نماز کے چھٹی کر دو وہ جلوس سندر اور گاجر یا چادر اور گاغر کا جلوس نکالا سندل والا اس میں سو روپے دے دو یعنی میرا بچہ جان گیا کہ سندل چادر گاغر گیاروی کا بکرا باروی کا جلوس اور صاحب چھٹی شریف کی دیکھ محرم کا کھچڑا یہ میرا بچہ اتنا ہی جانا اب جب وہ علی گر پہنچا وہاں پڑھنے کے لیے جب وہاں گیا ان کا دوست بولا کہ یہ قرآن شریف ہے جو اللہ کی کتاب ہے اس میں دیکھو سات سو سے زیادہ جگہوں پہ کئی سو جگہوں پہ نماز کا ذکر آیا ہے آئیے بخاری ہے نماز کا ذکر سیکروں حدیث میں آیا ہے جو نماز نہیں پڑے وہ تھانچے کا آدمی ہے حضور نے کہا ہے کہ بے نمازی کا انجام فیرون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا حضور نے کہا جس کے دروازے پہ ایک نہر ہو پانچ بار ڈپکی لگائے نہائے اس کے بدر پہ مل کچھ باقی رہے میں سے کچھ باقی رہے گا صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور نے فرمایا یہی مثال پانچ وقت کی نمازوں کی ہے پانچوں نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں بے نمازی جہنم جائے گا نماز پڑھنا فرضِ آزم ہے حضور نے کہا کہ جب بچہ سات سال کا ہو نماز کا آدیش دے جب تس سال کا ہو مار کے نمازی بنا دے جب نمازی بن جاؤ ان کا پستر الگ کر دے اتنی تاکی ترویسی کی حدیث میں آیا ہے حضور نے کہا ہے قیامت کی دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا جو سوال کا جواب دینے میں آسمرت رہا فقد خوابہ و غسرہ و حیلاق اور تباہ و برباد ہو گیا جو نماز کا سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا فقد افلہا و انجہا حضور کہتے وہ کامیاب اور باموراد ہو گیا جب یہ ساری حدیث میرا بیٹا پڑھتا ہے کون جب ان کے میڈیکل کا دوسرا کلاس ساتھی ان کے روم کا پارٹنر کبھی ہمارا پیر صاحب نہیں بولا یہ نماز فرضِ آزم ہے نماز چھوڑنا گناہِ آزم ہے اگر تمہارا نماز فرضی پندرہ سال میں تم نماز شروع کیے پچیس سال میں یہ دس سال کی نماز تیرے ذمہ قضا ہے پچاس حج کیوں نہ کر لیں یہ دس سال کی نماز قضا پڑھنی پڑے گی ایک ہزار عمرہ کیوں نہ کر لیں یہ دس سال کی نماز تیرے ذمہ ہے ادا کرنی پڑے گی قضائے عمری کے طور پر پڑھنا پڑے گا دس سال شراب پیا توبہ کر لیں اللہ ماف کر دے گا لیکن دس سال نماز چھوڑ دی تو توبہ کرنے کے بعد بھی وہ دس سال کی نماز قضا پڑھنی پڑے گی اس لئے سرکار نے کہا تھا جب بچے گمر سات سال ہو نماز کا حکم دے کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا اور جب دس سال کا ہو تو مار کے نماز ہی بنا دے اور جب نماز ہی بن جائے ان کا پستر الگ کر دے یہ فرضِ آزم کو تعلق کو دیکھا تعلق سے حدیث پڑھی نماز پڑھنا شروع کر دیا جب وہاں سے لوٹا گھر نماز پڑھ رہا ہے اب وہ بچہ بولتا ہے یہ قرآن میں نماز کا چرچہ حدیث میں نماز کا چرچہ نماز سب سے بڑا فرض ہے قیمت میں پہلے سوال اس کا ہوگا مار میرا پیر کبھی نہیں بولا یہ بولا چادر، گاغر، سندل، چھٹی، گیارویں، بارویں کجلوس اور گھر میں جنڈا یہ سن یہی بولتا رہا اور کبھی نہیں بولا نماز کے تعلق سے تو اب وہ پیر کے تعلق سے پدکمانی پیدا ہو جائے گی یہ لوگ صرف نوافل پہ زور دیتا ہے یہ لوگ صرف آپشنل چیز پہ زور دیتا ہے جو کمپلسری ہے اس پر سکور نہیں دیتا ہے وہ اب میرے مسلک کے تعلق سے غلط فکر دماغ میں ڈال لے گا اب اس کو ہزار سمجھائیں زندگی پھر نماز پڑھے گا کریڈٹ کس کے سر جائے گا کلاس پارٹنر روم پارٹنر کے سر جائے گا وہ زندگی پھر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی نماز پڑھے گا کریڈٹ کس کے سر دے گا روم پارٹنر کے سر دے گا اس نے مجھ کو یہ ستاری احادی سنا کے نمازی بنا دیا ہے اب ایک ہی طریقہ ہے اگر بچے کو وہابی بنانا ہے بچے کو جماعت سامی کی جھولی میں ڈالنا ہے تب تو اس کو چادر گاگر سب بتائیے ملاد فاتحہ پیر صاحب آیت خوب ملاد کروائیے نماز مت بتائیے اور پچہ آسانی سے مل لیا جانے کے بعد وہابی کی جھولی میں جائے گا تبلیغی کی جھولی میں جائے گا پچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا مسلک اعلی حضرت یہی ہے کیا مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے مسلک اعلی حضرت کیا ہے اعلی حضرت نے لکھا ہے شجرہ شریف میں کہ نماز ایک وقت کی بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا بھی شمار بے نمازی میں ہوتا ہے بے نمازی دھانچے کا آدمی ہے نماز پڑھنا فرض آزم کسی بھی نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے اعلی حضرت نے لکھا ہے وہ نوکری کرنا ہی حرام قطعی ہے حرام ہے وہ نوکری کرنا جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے اعلی حضرت نے نماز پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی بھی بدقیدے کا کوئی مولوی یا کسی جماعت کا کوئی عالم نہیں دیا ہے آلہ حضرت جس نے مسلک اہل سنت و جماعت کا محسن اور مجدد مجدد اسلام اور ہونے نماز پر اتنا زور دیا ہے اب ان کا نام لینا اور نمازیں چھوڑنا ان کو بدنام کرنا مسلک اہلہ حضرت یہ نہیں ہے کہ صرف چادر چھوڑنا گاگر چھوڑ نکالنا جلوس نکالنا فاتحہ پڑھنا ملاد کرنا نہیں نہیں جو ان کو حرام کہتا ہے وہ بھی جہنم جائے گا اور جو صرف نماز پر زور دیتا ہے ان چیزوں کو برا کہتا ہے وہ بھی جہنم جائے جو فاتحہ ملا چادر سندل کو پکڑا نماز چھوڑا اس کا بھی راستہ جہنم کا ہے اب بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال مسلک اہلہ حضرت کہ نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی درود بھی ہوگا نماز بھی ہوگی جلوس بھی ہوگا نماز بھی ہوگی چادر کا جلوس بھی ہوگا نماز بھی ہوگی جھنڈا بھی ہوگا نماز بھی ہوگی چھٹی بھی ہوگی نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی جس نے ان دوروں پہ زور دیا ہے اسی کا نام مسلقِ آلہ حضرت ہے مسلقِ اعتدال ہے فاتحہ بھی دینا ہے نماز بھی بابندی سے پڑھیں تاکہ بچہ وہابیت کی جھولی میں نہ جائے جب کوئی نماز ہی بنانے آئے بولے الحمدللہ میرے بزرگوں نے نیاز بھی دیا ہے میرے بزرگوں نے نماز بھی دیا یہی ہے مسلقِ اعتدال یہی ہے مسلقِ آلہ حضرت نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جلوز بھی ہوگا اور فرض فرض کی طرح ہوگا نفل نفل کی طرح ہوگا احسانی کے نفل کو فرض سمجھ لیا کہ قریب نماز کے روزے پہ ہر مہینے کی چھتاری کو میں جاتا ہوں اور بغل میں مسجد ہے نہیں جاتا ہوں وہ اجمیر جاتے جاتے مر کیوں نہ جائے مسجد سوال کرے گی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور ترک جماعت فاسق بنا دیتا ہے یعنی جماعت چھوڑنے کی عادت فاسق مردد شہادہ بنا دیتی ہے کوئی گواہی قبول نہ ہوگی جماعت سے مسجد کا احتزام واجب ہے مسجد جانا جماعت سے پڑھنا اور پھر نماز پنجھ گانا تو فرض آزم ہے اجمیر جاتا ہے مسجد نہیں جاتا ہے اجمیر جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے اور اجمیر جانے کے راستے میں نمازیں قضا ہوتی ہے کچھ نہیں ملے گا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ عدا کرے اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کل کی رات جو آنے والی ہے شابان کی پندروی رات ان راتوں میں رات بھر جگئے جگنے کے بعد جو قضا نمازیں زندگی کی ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھئے چونکہ جب تک زمیں میں قضا نماز ہے کوئی نفل فائدہ نہیں دے گا نفل معلق رہے گا اور جب تک کہ فرض نہ عدا ہو جائے اگر آپ نے قضا نمازیں عدا کی زندگی کی پہلی زہر زندگی کی پہلی فجر زندگی کی پہلی اثر آپ نے دس اثر دس مغرب دس عشاء آپ نے سورکات پڑھ لیا تو کم سے کم دس دن کی نماز تو عدا ہو گئی اور پھر پندروی شبہ جاگنے کی فضلت بھی مل گئی دعا رات بھر جاگ بھی گئے انسباب بھی مل گیا اور جو قضا نماز تھی وہ عدا بھی ہو گئی یہ ہے اقلمندی کا طریقہ ورنہ فجر زہر اثر چھوڑیں اور ہزار رکعت نماز دے نفل پڑھ لیں وہ نفل لٹکا ہوا رہے گا جب تک کہ فرض اس سے سبک دوش نہ ہو جائیں ایک لاکھ آدمی کو رمضان میں افطار کرا دیں یہ نفل ہے اپنا روزہ رکھنا فرض ہے جب تک اپنا روزہ نہیں رکھیں گے ایک لاکھ آدمی کو افطار کرانے والے نفل نیکی لٹکی ہوئی رہے گی زکاة کا پانچ روپیہ جو آپ پر فرض ہے اگر وہ نہیں دے رہے ہیں اور ایک کروڑ روپے کی مسجد آپ تعمیر کر رہے ہیں وہ نفل ہے اور نفل لنے کی لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے زکاة کا پانچ روپیہ یہ فرض ہے اور پانچ کروڑ روپے کی مسجد وہ نفل ہے آلہ حضرت نے اس کی ترقیب بتائی ہے اگر تمہاری آنکھ کھل جائے ہماری تو پچاس سال سے زکاة نہیں ہوئی ہے اگر میں حساب نکال کے زکاة ادا کروں میرا سارا مکان چلا جائے گا وہ آلہ حضرت موجدد عاظم وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہے پوری پروپٹی کیوں نے چڑی جائے مرح ادا تو کرنا ہوگا اس کا شاندار طریقہ یہی ہے میں حساب کیا کروڑوں میں زکاة کے پیسے نکل گئے تو اب اپنے قریبی کسی رشتہ دار سے بات کر لیں بات کرنے کے بعد ان کو کہہ دیں یہ مکان میں نے زکاة کے طور پر میں نے تجھ کو دے دیا اب پچاس سو کروڑ کی بلنگ اب وہ دے دیا اب پچاس سال کی زکاة آدھا ہو گئی اب وہ شخص کہے میں یہ اپنی طرف سے یہ مکان تجھ کو ہوا کر دیا مکان بھی بچ گیا اب پچاس سال کی زکاة بھی آدھا ہو گئی آلہ حضرت لکھتے ہیں تم ڈیسیزن لے لے کہ پچاس سال کی نماز میری قضا ہے میں اس کو آدھا کروں گا چاہے پچاس سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میں آدھا کروں گا چاہے ایک دن میں دس نماز کیوں نے آدھا کرنی پڑے وہ آدھا کرنا شروع کر دیا اچھار دن کے بعد وہ مر گیا تم ڈیسیزن لے چکا ہے کہ میں ساری قضا نماز آدھا کروں گا اچھار دن کے بعد ہی وہ مر گیا چونکہ حسن نیت کی بنا پر امید ہے اللہ کے رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ پچاس سال کے نمازوں کو معاف فرما دے گا یہ ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت کی تحقیق و سلام کیجئے جو آلہ حضرت سے قریب ہوگا وہ نماز سے قریب ہوگا جماعت سے قریب ہوگا جو صرف اپنے جاہل پیروں سے قریب ہوگا وہ تو چادر ڈھوئے گا مزار پہ دھوڑے گا مسجد نہیں جائے گا انہی جاہلوں کی بیخ کنی کی ہے آلہ حضرت ان کی بنیاد اکھیڑ دی ہے ایک طرف نجدی وہاں بھی کا قلعہ کما کرنا ہے ایک طرف ان بدرقیدہ ان فاتحہ نیاز کرنے والوں کی بھی دھجیاں اڑا دینی ہے اسی کا نام ہے آلہ حضرت جنہوں نے اسلام پہ ہونے والے حملوں کا چومکھی معاذ بر پروٹیکشن کیا ہے دیفینز کیا ہے آج اگر علموں کا فقار زندہ ہے یہ لوگوں نے تو کہہ دیا یہ مولوی دو ٹکے کا مولوی کیا جانے گیا یہ ٹکا دو ٹکا کمانے والا مولوی ہمارا پیر خطاب نہیں کرتا ہے ہمارا پیر اڑنی اڑ کے بیٹھتا ہے پیر وہ ہے جو گھر گھر جائے پیر وہ ہے جو چپ رہے پیر وہ ہے جو خاموش رہے یہ مولوی خطاب کرتا ہے دو ٹکے کا مولوی ان لوگوں نے دو سو سال سے مدرسے کے خلاف مولوی کے خلاف نماز باجمات کے خلاف سیرت کے جلسوں کے خلاف چھوٹی کارتے ہوئے گھر گھر جا کر کے انہوں نے اوپر میں گھنگٹ ڈال کر لوگوں کا کہا طریقت الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے حقیقت الگ چیز ہے معرفت الگ چیز ہے یہ شریعت کے مولوی کیا جانے گئے یعنی جاہلوں کو علو بنا برا کے مسجد سے نفرت نماز سے نفرت شریعت کے قانون سے نفرت دلایا آج الحمدللہ ایدین میں خطاب عالم کرتے ہیں سیرت کے جلسوں میں خطاب عالم کرتے ہیں مسجدیں علماء کے پاس مدرسوں کی چٹائی علماء کے پاس سیرت کے جلسے علماء کے پاس مدرسہ زندہ ہے جلسہ زندہ ہے جمعہ کا خطاب زندہ ہے ایدین کا خطبہ زندہ ہے اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا ہے جنہوں نے علم اور علماء کی عزت کے حوالے سے بات کی ان کی ہزار چاہلانہ کوششوں کے باوجود مدرسہ زندہ ہے خطاب زندہ ہے سیرت کے جلسے زندہ ہیں آج نماز پاچماز زندہ ہے شریعت پر چلنا زندہ ہے احسان اس صدی میں امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا ہے جنہوں نے شریعت کو بچایا ہے جنہوں نے علماء کے وخار کو بتایا ہے آپ کہیں تھک تو نہیں گئے ہیں آپ تقریر کہوں شریع پانچ بات سن کے جانا ہے آپ کو اگر نہیں تھکے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولئے کہ آپ بولتے جاؤ میں سن رہا ہوں تھکیے میں جب آج تقریر سنیے بہت آپ نے چھٹکلا سنا ہے بہت آپ نے حیوہ حکایتیں سنیے بہت آپ نے لگا بچھا کے نمک میرچ لگا کے کہانی اور کس سے آپ نے سنا ہے آج حدیث سنیے آج قرآن کریم کی آیتیں سنیے آج اسلامی حانون سنیے اپنے بچوں اپنے گھر میں فرائز پہ زور دیجئے نوافل پہ اور صاحب جو مباح چیزیں ہیں اس پہ زور دیں گے تو آپ کا بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا میں بام بانگے دوحل میں کہتا ہوں اگر بچوں کو آپ نے گھٹی میں سنیت پلاتے ہوئے نماز روز حج و زکاة کی فضیلت نہیں بتائی تو علیگر اور مل لیا جانے کے بعد آپ کا بیٹا نجدی وہا بھی ہو جائے گا تبلیخی جماعت کی جھولی میں چلا جائے گا چونکہ جب وہاں حدیث قرآن پڑھے گا سنے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اسے ان کے ہاتھ سے جانے سے پہلے اپنے گھر میں حدیث پڑھا دیجئے اپنے گھر میں قرآن پڑھا دیجئے اپنے گھر میں ان کو نماز پڑھا دیجئے اور جب وہاں رہے تو یہاں سے اس کی کمان سمالے رکھی کہ کیا کرتا ہے وہاں جماعت کی نماز کہاں پڑھے کس مسجد میں پڑھی ایدہین کی نماز تم نے کہاں آدھا کی کس مسجد میں آدھا کی میں فلا مسجد اپنی ہیں وہاں جا کے پڑھنا جماعت تم نے کہاں نماز پڑھی پڑھی کی نہیں پڑھی ہمارے علاقے کا ایک لڑکا پڑھنے گیا وہاں اور جب بھی وہ بات کرتی تھی اس کی امی یا اس کا اببا اس کا روم پارٹنر بولتا تھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اب بیٹے سے بات کرنا ہے فون رکھا ہوا ہے دوست فون اٹھاتا تھا کہتا تھا وہ اشراق پڑھ رہا ہے ان کی ماں کا باپ سوچتا تھا کہ یہ تو ڈاکٹر بنے گیا ہے اب صحابی یہ جب بھی فون کرتے تھے نماز پڑھ رہا ہے جب بھی فون کرتے تھے تلاوت کر رہا ہے پڑھتا کب ہے کتاب کب پڑھتا ہے فکرمند تھے ان کے باپ فکرمند تھی ان کی ماں اتنا خرچ کر کے میں اس کو پڑھنے کے لیے بے جائے وہاں جب بھی فون کرو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب ریزرڈ نکلا وہ اپنے کلاس میں سب سے ٹاپ کلاس کا ریزرڈ نکالا ہو چونکہ نماز بھی پڑھتا تھا اور دس گھنٹیں محنت سے اپنی کتاب بھی پڑھتا تھا یہ تو ہمارے بچوں کی جہالت ہے کہ داری رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی لوگ پروپی پہنیں گے نوکری نہیں ملے گی چونکہ ہمارا 99% بچہ داری منڈایا ایک بچہ داری لے کے کو کالج جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں دشگہ درد آ گیا آتنگوادی آ گیا 99 داری منڈا اور ایک داری لے کے گیا آتنگوادی آ گیا تیروریسٹ آ گیا تو ہم نے نوے فیصدی بچوں سے سنتوں کو ہٹا کر یہ پانچ دس پرسنٹ مولمی داری رکھنے لگے اس کو وہ لوگ آتنگوادی کہنے لگے ہماری 99% بیٹیاں جین سر ٹی شر پہر کے کالج جاتی ہے اور 1% بیٹی سر پہ دوپٹا ہجاب نقاب لگا کے کالج جانے لگی تب وہاں کی انتظامیاں کہنے لگی یہ 99% تمہاری بیٹیاں بے پردہ آتی ہیں جن سے ٹی شر پہن کے آتی ہیں یہ 1% بیٹی تمہاری یہ بھوت بن کے کیوں آ رہی ہے ہماری اسکول کا تماشا بننے کیوں آ گئی ہے اگر ہجاب کمپلسری ہے تمہاری 100% بیٹیاں ہجاب پہن کے آتی ہیں تب ہم سمجھتے یہاں تو 99% بے نقاب بے ہجاب ہے اور 1% ہجاب پہن کے اسکول کا محل قراب کر رہی ہے ہماری کالج میں تیرا 99% بیٹا داڑی مونڈا کے آ رہا ہے 1% بیٹا داڑی رکھے آتنگوادی کی صورت لے کے آ رہا ہے اگر کمپلسری ہوتی ہے داڑی تو تیرا 100% بچہ رکھتا احتجاج نہیں چلے گا پروٹیس نہیں چلے گا بکواس نہیں چلے گی نیتا دھراتا ہے لوگ ہمیں دھراتے ہیں نہیں سملے گا نہیں ووٹ دے گا تو مر جائے گا یاد رکھ لینا ہم نے ہی کافیروں کو موقع دیا ہے کہ نقاب کے خلاب بولے تاہی کے خلاب بولے ورنہ اسی ہندوستان میں سکھ کا بچہ داری اور پگڑی کے ساتھ پردان منطری کی کرسی پہ بیٹھ گیا اسی ہندوستان میں سکھ کا بیٹا یعنی جن سنگھ ہندوستان کا پرسیڈنٹ بن گیا اسی پرسیڈنٹ کا بچہ بوتا سنگھ ہندوستان کا گری منطری بن گیا جب وہ داری پگڑی کے ساتھ گری منتری بن سکتا ہے پردھان منتری بن سکتا ہے پرسیڈن بن سکتا ہے آئیس آفیسر بن سکتا ہے تو میرا بیٹا بھی داڑی رکھ کر کیوں نہیں بن سکتا وہ داڑی رکھ کے کمپنسری سارا بیٹا اسکول میں پرمیشن ملے گا نوکری ملے گی ہم بتا دیں گے کہ کمپنسری ہے تو جب امریکہ کی رازدان امریکہ میں کاناڈا میں سکھوں کی داڑی کو پرمیشن ہے اور کی پگڑی کو پرمیشن ہے ہندوستان کے سارے اسکول میں پرمیشن ہے میں بتا دوں خود سے میں آ کر کہ سارا بچہ تاڑی رکھے گا ادھر سے سنت پر عمل جائے گا ہماری محنت جائے گی تو یہاں بھی عزت ملے گی اور ہماری محنت ہے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کی برکت ہے جب دونوں ملیں گی تو دوسروں کا بچہ بات میں آئیس بنے گا مسلمانوں کا بچہ پہلے بنے گا سنت کی برکتیں بھی ہوں گی ان کے محنت بھی رنگ لائے گی ہماری ماں بہن بیٹیاں خاموش طور پر جب کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے آنے دے سفریم کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے آنے دے ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کوئی ہماری جوان بیٹی بغیر موٹی چادر کے نہ رہے بغیر نقاب اور ہجاب کے نہ رہے موٹی چادر ڈال دے ہنڈیٹ پرسنٹ بیٹیاں اگر نقاب پہنے لگیں تو ہندوستان کا سارا اسکول اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے گا یہاں تو نینالدف فیصل بیٹیاں شادی میں ناچھیں منگنی میں ناچھیں جلوس میں ناچھیں ارسو میں ناچھیں ارسو بے پردہ جائیں شادی میں ان کا بے پردہ سجدھج کر آنا کافروں کی بیٹیوں کو شرما دیتا ہے تو یہاں بے پردگی جلوس میں بے پردگی ارسو میں بے پردگی گھر میں منگنی اقیقہ خطنا کے فنکشن کے موقع پہ بے پردگی صرف اسکول میں نقاب کیوں وہاں حجاب کیوں وہ تو بولے گا ہی اگر حجاب کمپلسری ہوتا تو ہر جگہ تم پہنتی تو بس خاموشی سے نقاب کو پلاسیم قرار دیتے ہیں تاڑھی توپی کو لازم قرار دیتے ہیں اللہ نے چاہا یہاں عزت ملے گی ہر اسکول میں پرمیشن ملے گا اللہ نے چاہا تو سنتوں کی برکت سے میری بیٹیاں بھی میرے نکاح میں میری بہنیں بھی آئیں گی جب پنجاب کی خورصورت بیٹی وہاں داڑھی والے کا سیلیکشن کرتی ہے جب ہمارے سارے نوجمان داڑھی رکھنے لگیں تو ہماری بہنیں بھی نہیں داڑھی والے کا سیلیکشن کرنے لگیں گی یہاں تو کچھ رکھتا ہے 99% نہیں رکھتا ہے تب سیلیکشن کی باری آتی ہے تو داڑھی منڈے کا سیلیکشن ہوتا ہے سنتوں پہ عمل ہمیں عزت دلائے گا نبی محترم سے دوریاں ہمیں سلیر کریں گی یہ سارے مواقع آنکھیں کھولنے کے ہیں نہ کہ پکواز کرنے کے ہیں خاموش اہد کرنے کا ہے جو ہوا سو ہوا اب میں سنت پہ عمل کروں گا اپنے گھر میں اسلام نافذ کروں گا قرآن حدیث پہ عمل کروں گا ادھر سے عمل شروع ہو جائے ادھر سے خدا کی رحمتیں استقبال کریں گی یہاں عزت ملے گی مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت ملے گی دونوں جہان کی ستوں کا رشتہ سرکار دو جہان کی سنتوں سے وابستہ ہے اب خاموش طور پر مذہب اسلام کا تماشا دیکھیں کس قدر دنیا کے ہر گھروں میں اسلام پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے کس قدر پہلکہ دانشور اسلام سے قریب آ رہا ہے میگا ٹیجا سین بھائیلینڈ اینورسٹی کا پروفیسر اس نے سوچا کہ نئی تحقیق میں کروں جو کام مجھ سے پہلے اب تک کسی نے نہیں کیا ہے انہوں نے دیکھا اس زمین پہ کس نے کیا کیا ہے لیور پہ فلاں نے غور کیا ہے انہوں نے برین سسٹم پہ فلاں نے ریسرچ کیا ہے انہوں نے پلٹ سرکولیشن پہ فلاں نے کیا ہے انہوں نے دائیجسٹیف سسٹم پہ فلاں نے کیا ہے یعنی بڑے بڑے سائنس دانوں نے اس زمین پہ کام کیا ہے ایک زمین ہے جس پر کسی نے آس تک کام نہیں کیا ہے وہ پلیٹ فورم کیا ہے کہ آدمی کے بدن میں جو فیلنگ آف پین ہوتا ہے جو درد کا احساس ہوتا ہے وہ درد کا احساس چھمڑی میں ہوتا ہے یا ہڈٹی میں ہوتا ہے یا گھوشت میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے آج تک اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں مل رہی ہے آج تک اس پہ کسی ویقیانک نے کام نہیں کیا ہے انہوں نے ریستر تشروع کر دی ہر آدمی کو چاہے کہ نیا نیا کام کرے یونک چھتر کو اپنا ہے جس پر کوئی کام نہیں کیا ہے اس پہ میرا بچہ کام کرے جس ٹپک میں کسی نے نہیں لکھا ہے اس پہ لکھے جس چیز کی دکان کوئی نہیں کھولا ہے جس کی ضرورت ہے وہ دکان کھولے یعنی دماغ میں اخترائی دماغ رہے ایجاداتی دماغ رہے نئی نئی چیز دینے کا دماغ نئی نئی چیز باتیں دماغ میں لائے تحقیق کرے انفیسٹیگیٹ کرے ڈسکور کرے نہ کہ صرف نقل کرتا رہے نقل نہیں انفیسٹیگیٹ کرے ڈسکور کرے